بات جب تک پردے میں رہے تب تک بظاہر خیریت بھی رہتی ہے مگر بقول شہی سے بکری کی ماں کب تک خیر منائے کی بلخصوص جب ملک سفدر کے پاس کیس ہو اور مشم پردہ کی یہ چین کی بانسری بجاتا رہے ایسا کہاں ممکن لہو جب تک رگوں میں دوڑے زندگی بھی دوڑتی اور جب زمین پر بہے تو کتنے ہی دامن رنگین کر جاتا ہے اور یہ رنگینی خاددامن کی ہو یا لمحات کی بعض اوقات بڑی سنگین صورت حال سے دوچار کر دیتی ہے وہ جو شکار کرنے نکلے تھے جب خود شکار ہوئے تو احساس ہوا کہ ایک قید تنہائی کس قدر بڑا عذاب ہے گاؤں کی حاموش فضاؤں میں بہتے لہو کی چیخ و بکار اسلام علیکم میرا نام سادھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھی کے لائبریری پیش خدمت ہوں ملک سبدر حیات صاحب کی خوبصورت کہانی کے ساتھ کیونکہ ملک سبدر حیات کو آپ سب بہت محبت کرتے ہیں آپ سب کے لائک کمنٹ کرنے کا پسند کرنے کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ اور تعبون میں لئے سب کچھ ہے درہاس کرتی ہوں آپ سب سے چوبی ملک سبدر حیات کو سنتے ہیں براہ مہربانی اگر آپ میری مزید سپورٹ کریں میری تمام کہانیوں کو جتنی بھی کہانیاں میں اپلوڈ کرتی ہوں نے سنیں تو میری اور حوصلہ افسائی ہوگی اور میری مہنس جو ہے وہ مجھے لگے گی کہ کہیں ٹھیک آنے لگی ہے کہ میں نے آپ تک بہترین کہانیاں پہنچائیں ہیں چلیں یہ ابھی تمہید کو زیادہ لمبانی کرتے ہیں درہاس کرتی ہوں گو چینل پر ابھی ابھی آئے ہیں پلیز سبسکرائب تو ضرور لازمی سے کر کے جائیے بیل کے ایکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن بیل کو آن کرنا ہر قسمت بھولا کریں ونہ آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ میری ویڈیو کس ٹائم اپلوڈ ہوئی ہے اور لائک کمنٹ پلیز جاری رکھئے اور میرے چینل کی تمام کہانیوں کو ایک بار ضرور سنا کریں یہ میری درخواست ہے آپ سب سے آئی اکاس کرتے ہیں وہ ایک ٹھٹھرتی ہوئی گوب اندھیری رات تھی میں معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو دستک کی آواز سن کر چونک اٹھا اس وقت رات کی دس بجے کا عمل تھا موسم کی مناسبت سے اتنی رات کئی کسی کا میرے کورٹر کے دروازے پر دستک دینا کسی خطہناک اطلاع کے آساری تھے بہرحال میں نے گرم بستر چھوڑا اور ٹھنڈے ٹھار سہر میں سے گزر کر کورٹر کے بیرونی دروازے پر پہنچا زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ شبینا ٹیوٹی والے ملے میں سے کوئی آیا ہوگا دروازہ کھلنے سے پہلے میں نے احتیاطاں پوچھ لیا کون ہے بھائی میں توقع کر رہا تھا کہ جواب میں کوئی مردانہ آواز سنائی دے گی لیکن کیا مردانہ اور کیا زنانہ کوئی آواز میری سما تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئی میں نے دوبارہ قدرے بلند آواز میں پکارا اتنی رات کو کون آیا بھائی اس مرتبہ بھی میری آواز صدابہ سہرائی ثابت ہوئی باہر بدستور خاموشی تاری تھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں دروازہ کھولتے ہوئے کسی قسم کا ڈارو یا خوف محسوس کر رہا تھا جب میری دوسری پکار بھی نتیجہ خیص ثابت نہ ہوئی تو میں نے دروازہ کھول کر باہر جانگا باہر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا تحد نگاہ تاریکی اور سناٹے کا راج تھا میں نے گھور گھور کا اندھیرے میں کسی انسانی چہرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اپنی اس کوشش میں ناکامی کا موہی دکھنا پڑا میرا سرکاری کوارٹر تھانے کے اکبی حصے میں بناوا تھا اس کے بعد دھور تک سر سبز و شاداب کھیتوں کا سسلہ پھیلاوا تھا میں نے تھوڑی سی مٹر گشت کر کے کوارٹر کے دونوں میں نے تھوڑی سی مٹر گشت کر کے کوارٹر کے دونوں پیلوں میں اچھی طرح چھان کر دیکھ لیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جی میں خیال یہ بھی آیا کہ تھانے کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں لیکن پھر میں نے فورا نہیں اس خیال کو مسترد کر دیا اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ بستر میں گھس گیا میں سونے کے لیے لیٹ تو گیا تھا تاہم ذہن اسی دستک کی طرف لگاوا تھا ایک لمحے کے لیے یہ سوچ بھی ذہن میں ابری تھی کہ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے اس رات برفیلی ہوائیں بھی چل رہی ممکن ہے کوارٹر کا دروازہ ہوا کے تیز چھونکے سے بچا ہو میں سوچ پر چند لمحے بھی نہیں رک پایا تھا کیونکہ میں اس آواز کو ہوا کی کرستانی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا ہوا کی دستک سے دروازہ بجنا اور کس انسان کے ہاتھ کی دستک میں نمائی فرق ہوتا ہے اور میں نے بڑی واضح دستک کی آواز سنی تھی میں اپنے دماغ میں بکھری مختلف نو سوچوں سے کافی دیر تک لچتا رہا پھر پتہ نہیں کس وقت میری آنکھ لگ گئی اگلی صبح پچھلی رات کے موسمی تاثرات ہی کاکس تھی سورج کا کہیں نام نشان نظر نہیں آتا تھا گہری دھند نے فضا کی ہر شے کو اپنی آگوش میں چھپا رکھا تھا بقول شہی سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا دھند کا سسلہ کزشتہ کئی روز سے جاری تھا اگرچہ دن کے وستی حصے میں کبھی کب آس سورج اپنی موجود کی ظاہر کرنے کے لیے بادلوں کی اوٹ سے ہلکی پھلکی جھلک دکھا دیتا تھا لیکن اس کی تمازت محول کے حصے میں نہیں آتی تھی ان دنوں ہر شہ شدید سردی کے لپیٹ میں تھی وہ جنوری کا مہینہ تھا اور لگتا تھا اب ہمیشہ جنوری ہی رہے گا میں نے حسب معمول ناشتہ اپنے کورٹر میں کیا پھر تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا صبح جب میں بیدار ہوا تو رات والا واقعہ میرے ذہن میں تازہ تھا اور اب وہ سوچ کے رت پر سوار ہو کر میرے ہی تھانے آ گیا تھا میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر شبینہ ڈیوٹی والے اے آس آئی کو اپنے پاس پولا لیا مطلوب حسین میرے سامنے آ کر ایک کرسی بر بیٹھ چکا تو میں نے ٹھہرے ہو لہجے میں صرف سار کیا رات کیسی گزری مطلوب حسین بڑی اچھی جنور اس نے جواب دیا تھوڑی بہت نیند بھی لیا ساری رات آنکھوں ہی مکار دی رات کے آخری دو تین گھنٹے کے لیے سویا تھا جنور اس نے صاف کوئی کم زیرہ کرتے ہوئے بتایا پھر ازان کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی تھی رات کی آخری پہر میں نے اس کے قیوے الفاظ میں سے ایک ٹکڑا زیرہ لب دھورایا پھر پوچھا آدھی رات کے بعد ہی سوئے ہوگے تم جی بلکل پولچن زیادہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں لگ بگ دو بجے سونے کے لیے لیٹا تھا ہاں میں نے پر سوچ انداز میں ہنکارہ بھرا پھر پوچھا رات تھانے کے اندر تو سب خیر خیریت رہی تھی نا کوئی نہ ہوشکبار واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا بلکل نہیں ملکسہ اس کے تجسس کا پیمانہ لبریس ہو گیا ادھر تو سب امن و امان ہی رہا ہے اس نے تشویشناک لہجے میں بتایا پھر پوچھا یہ آپ آج روٹین سے ہٹ کر کیوں باتیں کر رہے ہیں پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا پہلے کبھی میرے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہوا ہے نا میں نے کہا آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ملکسہ اس نے استراری لہجے میں پوچھا اس کے استفسار کے جواب میں میں نے متصر مگر جامع الفاظ میں اسے رات والے دستقی واقعے سے اگاہ کر دیا یہ ایسا ہی مطلوب حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنے اور سرسری انداز میں بولا ملکسہ رات کو کافی تھنڈی اور تیز ہوایں بھی تو چل رہی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سماعت کو دھوکا ہوا ہوا کے دباؤ سے بجنے والے دروازے کی آواز ایسا خیال ایک لمحے کے لئے میرے ذہن میں بھی آیا تھا مطلوب حسین لیکن اگلی لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے چھٹک دیا تھا کیونکہ میری سماعت ہوا سے بجنے والے دروازے اور دستق کی مقصوص ہوا میں بہت خوبی فرق کرنا جانتی ہے ایسا ہی نے مجھ سے علچنے کی بجائے بڑے تحمل سے کہا پھر آپ کے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے اگر میرا حیال اس اسلے میں راہنمائی کر دیتا تو اس وقت میں تم سے سوال و جواب نہیں کر رہا ہوتا مطلوب حسین میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا جناب وہ بے وسی سے کندے اچھکاتے ہوئے بولا آپ نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی ہے تمہارا ذہن شاید اس وقت ایک بھرپور نیند کا تقاضہ کر رہا ہے مطلوب حسین اس لئے تم گھر جا کر آرام سے سو جاؤ وہ میرے حکم کی تعمیل میں فورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے اس بات میں کردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی وہ اس نے مجھے سیلیوٹ کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا ان دنوں میں ایک چھوٹے سے قصبے فیروز آباد کے تھانے میں بطور انسپیکٹرہ تائنات تھا اور اس تھانے کا چارچ مکمل طور پر میرے پاس تھا لہٰذا میں تھانہ انچارچ اور تھانے داروی کے حیالاتہ تھا تھانے کا عملہ متوسر سا تھا میرے علاوہ ایک اے ایس ای مطلوب حسین ایک حوالدار رجب علی اور چار کونسٹیبلز اسکر علی امین آصیف اور عمران اس عملے کا حصہ تھے ان میں سے مطلوب حسین اور کونسٹیبل امین مقامی تھے یعنی ان کا تعلق فیروز آبادی سے تھا اس لئے میں نے اے ایس ای کو گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا قصبہ چھوٹا سا تھا تھانہ محدود سا اور عملہ متوسر سا تھا اور اسی سا سا کے ساتھ مجھے تعلداری کرنی تھی یہ ایس ای مطلوب حسین کو میرے کمرے سے نکلے با مشکل پندرہ منٹ ہوئے ہوں گے کہ کونسٹیبل امین کھبرائے ہوا میرے پاس آیا میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس طرحری لہجے میں سوال کیا کیا ہو گیا بھئی ملک صاحب قتل کی ایک واردات ہو گیا جناب اس نے چڑی ہوئی سانس کے ساتھ بتایا کہاں میں نے بے ساختہ پوچھا ادھر کھیتوں میں اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہاں آپ کے کوارٹر کے پچھوارے تھانے کے پچھوارے میرا کوارٹر واقعہ تھا اور میرے کوارٹر کے پچھوارے لہ لہاتے ہوئے سر سبز کھیت میں نے کونسٹیبل کی خبرات کے پیش نظر چلدی سے پوچھا قتل کون ہوئے میں بظاہر کونسٹیبل امین سے سوال و جواب کر رہا تھا لیکن لا شعوری طور پر میں اس معاملے کو رات والے دستقی واقعات کے ساتھ نتی کرنے میں مصروف تھا اللہ شعوری طور پر ہی مجھے کنفرم بھی ہو گیا تھا کہ یہ دونوں واقعات کسی ایک ہی سنسنی خیز سلسلے کی کڑیاں ہیں وہ کوئی نوجوان عورت ہے جناب کونسٹیبل نے میرے سوال کے جوابیں بتایا گوری چیٹی اور خوبصورت عورت کیا تم اس عورت کی لاش بھی دیکھا ہو میں نے اسے گھورا نہیں جناب مجھے تو خادم حسین نے بتایا خادم حسین کون جس کے کھیت میں قتل کی واردات ہوئی ہے کونسٹیبل نے جواب دیا وہ اس واقعے کی حطلہ دینے آیا جناب خادم حسین باہر برامدے میں بیٹھا ہوئے اسے فوراں میرے پاس لے آؤ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا کونسٹیبل امین نے فوراں سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی اگلی لمحے زمیدار خادم حسین میرے سامنے تھا خادم حسین قصبہ فیروز آباد کا ایک چھوٹا زمیدار تھا جس کے پاس صرف پانچ اکڑ زرعی ارازی تھی ان پانچ میں سے چار اکڑ پر وہ موسم کی مناسبت سے مختلف اناج اگایا کرتا تھا اور پانچویں اکڑ اس نے اپنے شوق کے لئے مختص کر رکھا تھا پانچویں اکڑ جس میں اس نے چار آم کے دو جامن کے دو شیطوت کے دو امرود کے دو کینو کے دو نار کے پیڑ لگا رکھے تھے باقی بچ رہنے والی زمین پر اس نے مختلف سبزیاں کاشت کر رکھی تھی وہ فروٹ سبزی اور مختلف اناج کے حوالے سے خود کفیل تصور کیا جاتا تھا میں کانسٹیبل امین کو اپنے ساتھ رکھ کر حادی مسین کے ساتھ فوراں چائے وقوا پر پہنچ گیا تھا درجن بھر سے زیادہ افراد پہلے سے وہاں موجود تھے میں نے سب کو ایک طرف اٹھائے اور مذکورا نوجوان عورت کی لاج کے قریب چلا گیا کانسٹیبل امین نے غلط نہیں بتایا تھا وہ واقعی ایک حسین و چمیل اور گوری چٹی عورت تھی میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی عمر پچی سو ستائیس کے درمیان کہیں کھڑی تھی اسے کردن کاٹ کر بڑی بدردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس نے سرخ رنگ کا کرم چوڑا پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے اپنی تباہی اور بربادی کی داستان سنا رہا تھا اس کے بدن کے بعد اس سے قابل اعتراض حد تک کھلے ہوئے تھے اس بات میں کسی شکو شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل کسی کھلونے کے مانت اس کے بدن سے کھلوار کیا گیا تھا وہ ایک سو ایک فیصد اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکی تھی میں اکڑوں بیٹھ کر لاش کا موائنہ کرنے لگا پہلی ہی نظر میں ایک چپتی ہوئی حقیقت نے مجھے چونکا دیا اس زمین نے میری توجہ اپنی جانب مفضول کر لی جہاں اس عورت کی لاش پڑی تھی اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زمین کا وہ حصہ خون کے آثار سے قطعی پاک تھا کسی شخص کی کردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے اور اس کے بدن سے خون کا ایک قطرہ نہ ٹکے تو یہ ایسے ہی تھا جیسے یونائٹیڈ اسٹریٹس کا کیپیٹل ٹوکیو یا بندر کے بارہ سینگ مذکورہ عورت کو جتنی بدردی اور صفاقی سے قتل کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں تو اس بدنصیب کے نرخرے سے خون کا ایک فوارہ پوٹ جانا چاہیے تھا لیکن اس کھیت کی زمین اپنے سینے پر ایک بوند کا تمگا بھی نہیں سجائے ہوئے تھی اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ اس بدبخت عورت کو کسی اور مقام پر قتل کیا گیا تھا اور بعد ازا اسے اٹھا کر خادم حسین کے کھیت میں پھینک دیا گیا تھا وہ کھیت جس کی بشتر فصل کٹی جا چکی تھی اس کی لاش فصل سے پاک زمین پر پڑی تھی تمہیں سے کوئی شخص اس عورت کو جانتا ہے میں نے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے کہا اور وہاں موجود لوگوں کے چیروں کو باری باری دیکھا کوئن ہے یہ کسی جانب سے اس بات میں جواب نہیں آیا میرے سوال پر بشتر افراد کی کردنوں نے نفی میں حرکت کی تھی اور یہی انکار اباز کی زبان سے بھی سننے کو ملا جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس بدنصیب مقتول کا تعلق قصبہ فیروز آباد سے نہیں تھا میں نے اس کھیت کے مالک حادم حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا حادم حسین کہیں سے چادر کا بندوبست کرو اور پہلی فرصت میں اس لاش کو ڈھاپ دو حادم حسین میرے حکم کی تعمیل میں ایک طرف گیا دو منٹ کے بعد وہ ایک کرم شوال کے ساتھ واپس آ گیا میں نے حادم حسین کی مدد سے مقتول کی لاش کو ڈھاک دیا اور ان تمام حجت کے طور پر ایک مرتبہ پھر وہاں موجود لوگوں سے اس بارے میں اس افسار کیا لیکن اس بار بھی کوئی نیا جواب سامنے نہیں آیا جس سے یہ بات پایا ثبوت کا پہنچ گئی کہ اس عورت کی بدبختی اسے کہیں اور سے اٹھا کر فیروز آباد لے کر آئی تھی اس مقتول عورت کو کوئی جانتا تھا یا نہیں لیکن مجھے تو موقع کی کربائی مکمل کرنا تھی یہ تحقیق اور تبتیش بات کے مراحل تھی کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور اسے کس نے قتل کیا تھا دیگر لوگوں کے علاوہ کونسٹیبل امین نے بھی اس عمر کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ ترہ دار عورت موزہ فیروز آباد کی رہنے والی نہیں تھی اس نے پہلے کبھی اس عورت کو قصبے میں نہیں دیکھا تھا میں نے ضروری کاروائی سے نبٹنے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے امین کی نگرانی میں ظلعی ازبطال بجوا دیا پھر اس کیت کے مالک حادم اسیان سے سوال و جواب میں مصرف ہو گیا ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا اور وہ یہ کہ عالی قتل کی تلاش میں بھی میں نے جائے وقوعہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ اچھی طرح دیکھ ڈالا تھا لیکن میری توقع کے این مطابق عالی قتل مجھے کہیں بھی بڑا نہیں ملا تھا مجھے اس بات کا تا سو فیصد یقین تھا کہ سورت کو کسی اور جگہ پر موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہاں لاکر کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا لہٰذا عالی قتل کا جائے وقوعہ پر پایا جانا بائیدز گیاس ہی تھا البتہ ایک بات تیہ تھی کہ اسے کسی تیز دار عالی کی مدد سے قتل کیا گیا تھا مثلا کسی خنجر یہاں چھوری سے حادی مسین کی عمر پچاس سے متجابیس تھی وہ مضبوط ہاتھ پوں کا مالک ایک دراز قد شخص تھا میں نے حادی مسین سے پوچھا چاچا تم نے اس عورت کی لاش کو کب دریافت کیا تھا میرا مطلب ہے تم نے اسے کب دیکھا تھا جناب میں تریافت کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں اس عورت کی لاش کو سب سے پہلے دینو کمہار نے دیکھا تھا یہ دینو کمہار کون ہے میں نے سوال کیا دینو کہا اسلام دین محمدہ جی حادی مسین وضاحت کرتے ہوئے بولا یہ ادھر قصبے ہی میں رہتا جناب کیا دینو اس وقت یہاں موجود ہے جواب دینے کی بجائے اس نے وہاں موجود لوگوں پر ایک متلاشی نگاہ ڈالی پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جی دینو وہ ادھر کھڑا ہے میں نے خادم مسین کے اشارے کا نگاہی تاقب کیا اور آوازیں بلند پکارا دینو بابا یہاں آ جاؤ اگلی رمے میرا اندازہ کچھ غلط ثابت ہو گیا جب دو درجہ نفرات کے مجمع میں سے ایک ساملہ سا نوجوان نکل کر میری جانب قدم بڑھانے لگا میں تو یہی سمجھا تھا کہ دینو کمہار اچھی خاصی عمر کا کوئی بندہ ہوگا جب ہی میں نے اسے دینو بابا کہہ کر اپنے باس بلایا تھا بہرحال کبھی کبھی انسان کا اندازہ اُلٹ بھی جاتا ہے میں نے خادم مسین کی جانی متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا جب تمہیں دینو نے اس عورت کی لاش کے بارے میں بتایا اس وقت تم کہاں تھے میں گھر سے نکل کر اپنے کھیتوں کی طرف آرہا تھا جنابی علی وہ مجھے تفصیل سے اگاہ کرنے لگا آج کل میں اپنی فصل کی کٹائی میں لگا ہوں کل کھیت میں کٹائی کا کام دھورا چھوڑ گیا تھا میں اسے مکمل کرنے کے لیے ہی آیا تھا لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں سے دو تین سو گز دوری تھا کسی جانب سے میں نے دینو کمار کو آتے دیکھا یہ مجھے بہت گھبرائی اور لگ رہا تھا میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی یہ بول پڑا اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بتایا کہ ادھر میرے کھیتوں میں کسی عورت کی گردن کٹی لاش پڑی ہے بس کے ساتھ اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدنصیب عورت کی لاش دیکھ لی پھر تم نے کیا کیا وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا جناہ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا حادم حسین نے جواب دیا اس وقت جتنے بھی لوگ آس پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ جمع ہو گئے اور ہم سب اس عورت کی دردناک موت کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنے لگے وہ ہم سب کے لیے قطعی اجنبی تھی ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا یا پہچانتا نہیں تھا اس واقعے کی حبر کاؤں کے اندر بھی پہنچ گئی تھی اور لوگ عورت کی لاش کو دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آنے لگے تھے دیکھتی دیکھتی یہاں اچھا حاصل راش لگ گیا اسی وقت کسی ہمدرد نے مجھے مشورہ دیا اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ میں فوراں تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دوں عورت کی لاش میرے کھیتوں میں پڑھی اگر میں نہیں تھانے میں ریپورٹ نہ کی تو الٹا کسی وبال میں آ جاؤں گا بس جناب پھر میں تھانے پہنچ گیا یہ نیک مشورہ دینے والا تمہارا ہمدرد کون تھا میں نے دریافت کیا جناب اس وقت تو مجھے یاد نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے میں دینو کمہار کی جانوی متوجہ ہو گیا جب یاد آ جائے تو مجھے بتا دے نا خادم حسین اچھا جی وہ اس بات میں کردن ہی لاکہ رہا گیا دین محمد عرف دینو کمہار کی عمر بیس اور پچیس سال کے درمیان رہی ہوگی وہ ایک بھاری بھرکم اور ساملہ نوجوان تھا اس کے سر کے بال کھنگریالے تھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدر سخت لہجے میں سوال کیا ہاں بھائی دینو تم صبح ہی صبح خادم حسین کے کھیتوں میں کیا کر رہے تھے میں جی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف تو موٹی کی وجہ سے گیا تھا وانا میرا وہاں کیا کام اس نے جواب دیا جی میں اپنے کتے کی بات کروں تھانیدار صاحب اچھا تو وہ کتہ تمہیں خادم حسین کے کھیتوں میں لے گیا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا بات دراصل یہ ہے جناب کے جب سے باک و فالچ کا اٹیک ہوا ہے دریا سے مٹی نکالنے کے ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے میں اپنے کھوتے یعنی کے گدے اور کتے کے ساتھ صبح صبح مٹی نکالنے دریا کی طرف جا رہا تھا جب میں خادم حسین کے کھیتوں کے قریب سے گزرا تو مٹی نے بھونکنا شروع کر دیا میں نے دو چر دبکے مار کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ خادم حسین کے کھیتوں کی جانب مو اٹھا کر مسلسل بھونکے جا رہا تھا چاروں طرف پھیلی ہوئی دھند کے باعث خادم حسین کے کھیتوں کا منظر واضح نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ مٹی خامہائی حرکت نہیں کر رہا تھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کسی خاص وجہ سے میری توجہ ادھر کروانا چاہتا ہے آپ تو جانتے ہیں دھانے دار صاحب بے زبان چانوروں کی حصہ انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے ہاں ہاں بلکل جانتا ہوں میں اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے کا اور بے زبان چانوروں میں بھی خودتے کی سنگنے اور سننے کی حصہ انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو بس جناب میں موٹی کے توجہ دلانے پر ہی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف گیا تھا اور وہاں پہنچ کر موٹی کے بھونکنے کی وجہ سمجھ میں آگئی وہ عورت نیم برہنہ حالت میں کھیتوں میں پڑی تھی اس کی حالت کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہیں ایک خوبصورت اور دلکش عورت کو خادم حسین کے کھیت مردہ پڑے دیکھ کر تمہارے احساسات کیا تھے اور تم نے وہ دلخراج منظر دیکھ لینے کے بعد کیا کیا تھا میں نے سوال و جواب کے سسلے کو سمیٹھتے ہوئے کہا جناب اس عورت کی لاش کو دیکھ کر تو میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولا اور فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ مجھے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں فوراں بتانا چاہیے یہ خیال آتے ہی میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی آس پاس کے کھیتوں میں اکہ دوکہ لوگ کام تو کر رہے تھے لیکن دھند کے باعث ان کے حیولے سے نظر آ رہے تھے میں نے انہیں آواز دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حادی مسین مجھے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا بس پھر میں نے سب سے پہلے اسے ہی عورت کی لاش کے بارے میں بتایا میں نے دینوں کو مہار کی نیت کو چک کرنے کے لیے حاصل سات لہجے میں کہا دینوں تم نے کہانی تو بڑی اندہ جوڑ لی ہے کونسی کہانی وہ الجن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا یہی جو ابھی تم نے مجھے بتائی ہے جناب میں نے آپ سے ایک لفظ بھی چھوٹ اور غلط نہیں کہا وہ قدرِ حف کی امیز انداز میں بولا آپ جو کچھ پیش آیا وہی میں نے آپ کو بتایا لیکن میں تمہاری بات کا یقین کیسے کرلوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو تمہیں نے قتل کر کے یہاں پھینک دیا ہو جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ روحانسہ ہو گیا میں تو اس عورت کو جانتا دکھ نہیں اسے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا دینو میں نے بدستور اسے شخص زدہ نظر سے گھورتے ہوئے کہا اسے تمہاری بگناہی کیسے ثابت ہوتی ہے تھانے دار صاحب جو سچ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا آپ کی مرضی ہے کہ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں میرا پیشہ ورانہ تاجربہ بتاتا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا میرے اندازے کے مطابق دینو اس عورت کے قتل میں ملاویس نہیں ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی اسے اپنے دباؤں میں رکھنے کے لیے میں نے تنبیہی لہجے میں کہا دیکھو دینو تمہاری بات کا یقین کر کہ میں تمہیں چھوڑ تو رہا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکالنا کہ میں نے تمہیں بگناہ سمجھ لیا کسی مرحلے میں اگر مجھے تم پر ذرا سب ہی شک ہوا تو میں تمہیں پکڑ کر فوراں تھانے میں بند کر دوں گا جی بلکل وہ بڑے نیڈر انداز میں بولا اور اس طوران میں تم اپنی آنکھیں کان اور دماغ کے دروازے بھی کھل لے رکھنا میں نے دعقیدی انداز میں کہا اگر تمہیں اس اجنبی مقدول دوشیزہ کے بارے میں کہیں سے کوئی سنگن ملے تو فوراں آ کر مجھے بتانا جی میں وہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس نے بڑی فرما برداری سے کہا میں نے مزید یہ دو تین سوالات کے بعد دین محمد عرف دینو کمہار کو فارق کر دیا اور خود تہلتے ہوئے تھانے آ گیا کسی قتل کی واردات میں جب مقدول اجنبی اور علاقے کے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں تو قاتل تک رسائی کے لئے تبتیش کی گاڑی کو تقریبا بریک ہی لگ جاتے ہیں ایسی صورت میں عموماً خورا نکالا جاتا ہے تاکہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ قاتل یا مقتول کن راہوں سے گزر کر جائے وقوا تک پہنچا ہوگا خوج کا یہ کام اکثر بڑے حوصلے افضاء نتائج لاتا ہے لہٰذا نامعلوم حسین و جمیل مقتول کا کھوج لگانے کے لئے میں نے بھی یہی تبتیشی طریقہ اختیار کیا میں نے دوپیر سے تھوڑی دیر پہلے کونسٹیبل کو بھیج کر کھوجی اللہ رکھا کو تھانے بلا لیا اس سوران میں میرا ذہن مختلف زابیوں پر مسلسل سوچ بیچار میں مصروف تھا اور میں اس پورے سرار دستق کو بھی ایک لمحے کے لئے نہیں بھولا تھا جو رات کو میرے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر سنائی دی تھی مسکورہ دستق کا نامعلوم عورت کے بہی مانا قتل سے کوئی تعلق تھا یا نہیں لیکن یہ ضرور تھا کہ اس دستق نے گزشتہ رات ہی سے مجھے بیچین کر رکھا تھا میں ایسی پریشانی کو ذہن میں لے کر سویا تھا اور اسی علشن کے ساتھ بیدار ہوا تھا اور پھر جب میں تھانے میں آ کر بیٹھا تو یہ واقعہ سامنے آ گیا کوئی آواز میرے اندر چپکے چپکے سے یہ سرگوشی کر رہی تھی کہ رات والی دستق کا اجنبی تلنشی عورت کے قتل کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا تھا کوئی بات واضح تھی اور نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت تھا لہٰذا قبل از وقت میں کوئی فتوہ صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے کونسٹیبل اللہ رکھا کو لے کر تھانے پہنچا تو میں نے فوراں اسے اپنے پاس بلالیا اکوہ جی بابا اللہ رکھا کی عمر پینسٹھ کے عریب قریب تھی میں نے انہائی تھی متصر اور جامع الفاظ میں اللہ رکھا کوئی صورتحال سے اگاہ کیا اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے ہاموش ہونے پر ٹیرے وی لہجے میں بولا سو باتوں کی ایک بات قاتل کا کھرا نکالنا ہے نہ جناب بلکل اللہ رکھا میں نے اسی مقصد کے لیے تمہیں تھانے بلایا کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ ہم جائے وہ ہوا پر چلتے ہیں اوپر عظم لہجے میں بولا پھر دیکھتے ہیں حالات اور واقعات کیا رنگ دکھاتے ہیں اللہ رکھا تمہیں یہ تو احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے میں نے سوال یہ نظر سے کھوجی بابا کی طرف دیکھا آپ فکر ہی نہ گرے جناب پورٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس اسلحے میں جو بھی حقائق سامنے آئے انہیں راز میں رکھنے کی ضرورت ہے میں نے گیاری سنجیدگی سے کہا یہ معاملات صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہیں گے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تحقیق کے نتائج سے قاتل فائدہ اٹھا کر معاملات کو بگاڑ دے یہ حالات و واقعات کو علچا کر رکھ دے میرا سینہ بہت وسیع اور گہرا ملک صاحب وہ اپنی سینوں کو تبکتے ہوئے بولا اس کوئے میں بڑے بڑے عظیم راز تفن ہے جناب میں مطمئن ہو کر اٹھا اور اللہ رکھا کو اپنے ساتھ دے کر جائے وہ کوئا پر پہنچ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب وہ کام کا آغاز کرتے ہوئے بولا آپ نے خدمت کا موقع دے کر مجھ پر بڑی نوازش کیا جناب وانا میں تو سمجھ رہا تھا ان بوڑی ہڈیوں کو بیکار پڑے پڑے زنگی لگ جائے گا مقبرک ہو جی ہر طور میں پولیس ڈیپارٹمنٹ کی ضرورت رہے ہیں ہم لوگ گاہے با گاہے ان سے کام لیتے رہتے تھے یہ لوگ بڑے کام کے ہوتے ہیں جب بھی تفتیش کی گاڑی کسی بند کلی میں جا پھستی ہے تو یہی لوگ اپنے تجربے اور مہارت کا دھکا لگا کر اسے سڑک پر لاتے ہیں ان کی اہمیت اور افادیت سے کسی بھی صورت انکار ممکن نہیں ہے علا رکھا دس منٹ تک جائے وقوعہ اور اس کے گدو نواغ کا جائزہ لیتا رہا وہ کبھی چھوک کر زمین کو دیکھنے لگتا اور کبھی نیچے بیٹھ کر وہ مختلف زابیوں سے کھیت کا جائزہ لینے لگتا میں بڑی دلچسپی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ اس کا فن تا لہٰذا میں خاموش تماشا ہی بنا اس کی حرکات و سکنات کا نوٹس لیتا رہا کوئی پندرہ منٹ کے بعد وہ میرے پاس آیا بڑے حتمی لہجے میں بولا ملک سا چونکہ صبح سارے لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہو گئے تھے لہٰذا یہاں درجنوں قدموں کے چھاپے آپس میں گڑ مٹ ہو چکے ہیں لیکن میں نے پھر بھی کام کی ایک بات پتہ چلا لی کام کی بات میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا وہ کیا اللہ رکھا انسان کے متدد قدموں کے کھرے کے علاوہ مجھے یہاں ایک چانور کا کھرہ بھی ملے منٹسا وہ سنسناتے والاہج میں بولا اللہ رکھا کی بات سن کر میرا دھیان لمحلہ دینو کمہار کی طرف چلا گیا آج صبح اسی نے نامعلوم عورت کی لاش تریافت کی تھی اور اس کے ساتھ دو چانور بھی میں نے اسی تناظر میں اللہ رکھا سے استفسار کیا گدے یا کتے کا کھرہ نہیں جناب اس نے نفی مکردن ہی لائی ان دونوں میں سے کسی کا نہیں میری حیرت علشن میں بدل گئے وہ بڑے بڑے اعتماد انداز میں بولا میں گھوڑے کے کھرے کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب گھوڑے کا کھرہ میں سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا چی ہاں اس نے بڑے وسوک سے سر کو اس باتی جنبش تیروہ بتایا کوئی گھوڑے سوالی یہاں تک آیا تھا اور یہاں سے واپس بھی کیا تھا میں بھی سختہ پوچھ بیٹھا وہ کہاں سے آیا تھا اور واپس کدھر چلا گیا اس کا پتہ تو میں بھی چلا لیتا ہوں جناب کیونکہ میں نے اس گھوڑے کا کھرہ اچھی طرح پکڑ لیا وہ ہمتہ زبزوب انداز میں بولا جب گھوڑے کا کھرہ پکڑا گیا تو پھر گھوڑے سوالی بھی پکڑا ہی جائے گا میں نے اللہ رکھا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا لیکن تمہارے چہرے پر الجن کیوں پھیل ہوئی یہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں کوئی پریشانی نہیں ملک صاحب وہ تسلی بھرے انداز میں بولا کل ملا کر یہ سمجھ لیں کہ گھوڑے کا کھرہ مجھے ایک نئے زابیہ پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے کون سا نئے زابیہ اللہ رکھا میں پوچھے بینا نہ رہ سکا سو باتو کی ایک بات ملک صاحب وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہج میں بولا میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب گھوڑا اس طرف آیا تو اس پر دو افراد سوار تھے اور جب وہ یہاں سے واپس گیا تو اس کی پیٹ پر صرف ایک ہی سوار تھا یہ بات تم اتنے وسوق سے کیسے کہہ رہے ہو اللہ رکھا گھوڑے کے پاؤں کے مقصود تباہوں کی بنا پر جناب اس جانب آتا ہوا کھوڑا بتاتا ہے کہ گھوڑے پر ایک سے زیادہ فراد سوار تھے اور یہاں سے واپس چاہتا ہوا کھوڑا ایک سوار کی نشاندہ ہی کر رہا ہے چاہتے ہوئے کھوڑے کی نسبت آنے والا کھوڑا ڈبل تباہوں کی جانب اشارہ کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ رکھا میں نے کچھ سوچتے ہوئے گا آپ تم جلدی سے یہ بتا چلانے کی کوشش کرو کہ وہ ڈبل گھوڑا سوار گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور یہاں سے سنگل گھوڑ سوار گھوڑا بن کر کہاں چلا گیا ابھی پتہ چلاتا ہوں سرکار وہ پر ازم انداز میں بولا آگے حالات و قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں یہ بھی سامنے آئی جائے گا اپنی بات حتم کرتے ہی وہ بڑے ماہرانہ انداز میں کام میں جت گیا مزید ایک گھنٹے کی تحقیق و جستجو کے بعد خوجی بابا نے جو سنسین خیز انکشافات کیے وہ سننے اور بتانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس سے پہلے میں اس لوکیشن کی وضاحت کرنا چاہوں گا جہاں کی چھان پٹک کے بعد اللہ رکھا نے اپنا تحقیقی بیان چاری کیا تھا آگے پڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اب خوجی کا کہیں ذکر نہیں آئے گا اس کا کام قتم ہو گیا تھا اس کیس میں مجھے جس حد تک اس کی تقنیقی مدد کی ضرورت تھی وہ اس نے مجھے فرام کر دی تھی اس معاملے کی الجیوی دور کا ایک سرہ اللہ رکھا کہ توسط سے میرے ہاتھ لگ گیا تھا زگزگ کرتے ہوئے دوسرے سرے تک رسائی حاصل کرنا میرا کام تھا اور مجھے یقین تک میں اپنا کام بطری کے احسن انجام دے لوں گا سنگل گھر سوار اور ڈبل گھر سوار کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک چھماکہ ہوا تھا اور میں پلک چھپکتے میں ایک ختمی نتیجے پر پہنچ گیا اسی چھماکے کیے زیا پاشیوں سے آپ کو بھی منور کرتا ہوں میرا خیال میں قاتل اس نامعلوم عورت کی لاش کو گھوڑے کی پیٹ پر لات کر جائے وکوا تک پہنچا تھا پھر اس لاش کو خادم حسین کے کیتوں میں پھینکر واپس جلا گیا تھا آپ اگر میرے ان الفاظ پر غور کریں گے تو سنگل دباؤ والا کھرا اور ڈبل دباؤ والا کھرا کا مفہوم بہت آسانی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو میں آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتا رہا تھا جیسا کہ اس کہانی کی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان دنوں میں فیروز آباد نامی چھوٹے سے قصبے کے ایک چھوٹے سے تھانے میں تائنات تھا میرا تھانا ایک کچھی سڑک کے کنارے واقعہ تھا جو شمالا جنوباں رمہ دمہ رہتی تھی فیروز آباد کاؤں لگ بگ ٹیرسو گھروں کی ایک آبادی تھی جو لوکیشن کے اعتبار سے میرے تھانے کے قب میں مشک کی جانب آباد تھا اور کاؤں کے درمیان بہت مشکل آدھے میل کا فاصلہ رہا ہوگا جو سرسبزو شاداب کھیتوں کے قبضے میں تا کاؤں کے چودری الہی بخش کی حویلی بھی کاؤں کے کنارے پر واقعہ تھی تھانے سے لگ بگ ایک پر لانگ یعنی کہ دو سو بیس قص کے فاصلے پر جنوب میں ایک دریا بہتا تھا یہ دریا مشک سے مغرب کے سمتر اما دمہ تھا اور اسی دریا کے کنارے سے دین کمہار مٹی نکالنے آیا کرتا تھا آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فیروز آباد گاؤں میرا تانہ دریا اور کچھی سڑک کے بیچ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھیتوں کا سسلہ پھیلا ہوا تھا اور انہی کھیتوں میں دریا کے کنارے کے ساتھ ایک ڈیرہ بھی بنا ہوا تھا جو کہ چودری الہی بخش کی ملکیت تھا مسکورہ ڈیرے پر چودری کم لازمیں خاص رحم دین عرف رحمو رہتا تھا جو چودری کے چھوٹوں مٹے کاموں کے علاوہ کشتکاری کی امور کی نکرانی بھی کرتا تھا اور سب سے دلچسپ اور چونکہ دینے والی بات یہ تھی کہ کوجی بابا اللہ رکھا نے کورے کی مدد سے جس کھوڑے کا سراغ لگایا تھا وہ اسی ڈیرے سے چل کر جائے وکوا تک پہنچا تھا اور پھر جائے وکوا سے واپس اس ڈیرے پر آیا تھا اس انکشاف نے میرے رگو پے میں سن سنا ہٹ بھرتی تھی غروب افتاب سے چند منٹ پہلے کی بات اے ایس آئی مطلوب حسین ڈیوٹی پر آیا تو میں نے فوراں اسے اپنے کمرے میں بلا لیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور میں امید کر رہا تھا کہ جیسے ہی اسے حادم حسین کے کیتوں سے اس عورت کی لاش ملنے کی حبر ہوگی وہ دوڑا دوڑا میرے پاس چلائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا وہ حسب معمول اپنے مقررہ وقت پر ہی تھانے پہنچا تھا اور اس کی صدا پر مجھے حیرت بھی ہوئی جب ہی میں نے اسے فوراں اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اب یہ تو ہوئی نہیں سکتا تھا کہ خوبصورت نامعلوم عورت کی دادناک موت والا قصہ اس کے گھر کی دہلی سے نہ گزرا ہو ملک صاحب یہ آج کیسا واقعہ پیش آگیا ہے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے سوال کر دیا تم تو ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو میں نے اس کی آنکھوں میں چھاکتے ہوئے شکوہ بھرے انداز میں کہا یقین کریں مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس واقعے کا علم ہوئے وہ ایک دم بہت سنجیدہ نظر آنے لگا میں نے پوچھا مطلوب حسین کیا تم نے آج کا دن فیروز آباد سے باہر کہیں گزارا ہے نہیں جناب میں تو ادھر ہی تھا اپنے گھر میں کمال ہے پھر بھی تمہیں اتنے بڑے معاملے کی کوئی خبر نہیں ہوئی جناب میں کہہ رہی نیند سویا ہوا تھا تمہارے گھر والوں میں سے کسی نے جگانے کی کوشش نہیں کی گھر میں کوئی ہوتا تو یہ کوشش کرتا نا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا منقصہ میری گھر والی بچوں کے ساتھ سسرال یعنی اپنے مائے کے گئی ہوئی ہے نیند کافی جمع ہو چکی تھی مطانے سے جانے کے بعد ایسا پڑھ کر سویا کہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری آنکھ کھولی ہے مجھے جیسی پتا چلا کہ صبح خادم حسین کے کھیتوں میں سے کسی نامعلوم عورت کی لاش ملی ہے میں آپ کی طرف آگیا ہوں یہ ہے کل کہانی جناب میں نے نہ تو دوپہر کا کھانا کھایا اور نہ ہی ابھی گھر سے کچھ کھا کر نکلا ہوں آپ تم کل صبح ایک ساتھی ناشتہ کرنا میں نے زمانی انداز میں کہا رات کے سات بجے تھے لیکن یوں وہ تاجب و خائز نظر سے مجھے دیکھنے لگا وہ تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک تمہیں میں صبح والے واقعات کی تفصیلات سے آگانہ کر دوں میں نے کھمبیر لہجے میں کہا سنو کہ تو بھوک پیاس اور نیند سب کچھ اڑنچو ہو جائے گا وہ بڑی سنسری خائز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے ہمتن گوش ہو گیا میں نے آئندہ پانچ منٹ میں ای ایسے ہی مطلوب حسین کو تازہ ترین حالہ سے آگاہی فرام کی پھر کہا تمہیں ابھی اور اسی وقت دیری کی جانب روانہ ہونا ہے میں آدھے گھنٹے کے اندر چودری کے خاص مناظم رحم دین اور فرحموں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں میں نے تحقیمانہ انداز میں کہا تم اپنے ساتھ ایک آدھ کانسٹیبل کو بھی لے جاؤ تاکہ گرفتاری کے عمل میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو آدھا گھنٹہ تو آپ نے بہت بتایا ہے میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کو خوش عبری سناؤں گا اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو میں بھی تمہیں خوش عبری دوں گا میں نے مانی خیال اس نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ کوئی سوال کیے بغیر بڑی اطاعت مندی سے اٹھا اور میرے کمرے سے نکل گیا ٹھیک پانچ منٹ کے بعد وہ کانسٹیبل عمران کو اپنے ساتھ لے کر چودری الہی بکش کے دیری کی جانب روانہ ہو چکا تھا میں جانتا تھا کہ میں نے مطلوب حسین کو حالی پیٹ رحموں کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا تھا ایک طرح سے زیادتی والی بات نظر آتی تھی لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر پندرہ بیس منٹ مزید اس کے پیٹ میں کھانا نہ پہنچا تو کوئی قیامت بربانی ہو جائے گی وہ اس مشن سے واپسی پر بھی پیٹ پوجا کر سکتا تھا اور پھر میں نے اس کے لئے کچھ اور سوچ لیا تھا اگر میں نے واپسی پر اسے خوش عبری دینے کی بات کی تھی تو کچھ غلط نہیں کیا تھا اپنے الفاظ کو عملی جامع پہنانے کے لئے میں نے کونسٹیبل آسیف کو اپنے پاس بلایا اور چند ہدایات دے کر روانہ کر دیا ہمارے تھانے کے ساتھ ایک تانگا سٹینڈ تھا جہاں تین چار دکانے بھی بنی ہوئی تھی اور انہی دکانوں میں ایک تنور والا ہوتل بھی تھا کہنے اور دیکھنے کو تو وہ ایک اچھا پر ہوتل تھا لیکن یہ بات میرے تجربے میں کئی بار آ چکی تھی کہ وہاں کے کھانے بڑے لذیذ اور ہوش زائقہ ہوا کرتے تھے میں نے کونسٹیبل آسیف کو اسی ہوتل میں بیچا تاقید کی کہ وہ بیس پچیس منٹ کے بعد خاصا صحت مند کھانا لے کر آ جائے یہ بات میرے علم میں تھی کہ مطلوب حسین کھانے پینے کا بہت شوقین تھا کوئی کھانے کا شائق ہو اور وہ پچھلے بارہ گھنٹے سے بھوکا بھی ہو تو اس کی نظر میں دنیا کے سب سے عظیم نعمت کھانے کا اصول ہی ہو سکتا تھا میں نے اے ایس اے کی زیافت کے لیے کونسٹیبل کو مرگی مسالہ لانے کا حکم دیا تھا میں لمحات میں میں کرسی پر بیٹھا مسلسل اس حسین اور جمیل عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی لاش کو صبح میں نے پوسٹ مارڈم کے لیے سرکاری اسپتال بجوایا تھا کونسٹیبل امین مسکورہ لاش کو اسپتال پہنچا کر واپس آ چکا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ پوسٹ مارڈم کی ابتدائی رپورٹ کل شام تک یہاں پرسو صبح مل جائے گی پوسٹ مارڈم کی رپورٹ تو جب آتی تب دیکھ لیا جاتا کہ اس میں کونسا انکشاف ہوا ہے فیلحال تو میں بڑی بیتابی سے اے ایس اے کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا رات کے سات بجے تھے لیکن یوں محسوس ہوتا تھا رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہو جنوری میں ویسے بھی پانچ بجے کے آس پاس یعنی کہ پنجاب میں سورج گروپ ہو جاتا تھا اور موسم سرما کے باعث لوگ سر شام ہی گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیتے تھے اس حساب سے سات بجے کے وقت کو اچھی ہاسی رات کہا جا سکتا تھا میں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا اور اکیلا نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے اے ایس اے مطلوب حسین چودری راہی بکش کے ڈھیرے سے واپس آ گیا تھا اور وہ حالی ہاتھ نہیں لوٹا میں نے اسی لمحے مطلوب حسین کو شکم سیر قسم کی پیٹ پوجہ کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا کونسٹرابل عاصف نے بڑی کلمندی کا ثبوت فرام کیا تھا اور وہ یہ کہ وہ اے ایس اے کی آمد سے چند سیکنڈ پہلے ہی ہوتل علی مدہ سے گرمہ گرم کھانی کی ٹری اٹھائے تھانے میں داخل ہوا تھا میرے سامنے رحم دی نورف رحم کردن چھکائے کھڑا تھا اور اس کے پہلوں میں میں نے حوالدار عجب علی کو تائنات کا رکھا تھا رحم حاصل کھبرائے ہوا لگتا تھا حالانکہ قدرت نے اسے اچھا حاصل جسہ اور سیعت ادا کر رکھی تھی اس کے باوجود ان لمحات میں اس کی حالت دیدنی تھی اس کے عمر کا اندازہ میں نے تیس اور پینتیس سال کے درمیان قائم کیا وہ ایک قدابر اور لہیم اور شہیم شخص تھا ساملی رنگت اور چہرے پر کرحتگی اس نے ہلکی ہلکی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی جیسے ہفتہ دس دن کا شیف بڑھا وہا ہو تاہم اس کی موچے حاصل سیعت مند اور حیبت تاریخ کرنے والی تھی اس کی آنکھوں میں مجھے سرکی بھی نظر آئی تھی اور یہی رحموں اس وقت ڈرا سیما سا چھکائے میرے سامنے کڑا تھا میں نے تفتیج کا آغاز کرتوے کرخت لہجے میں کہا رحموں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی خاصی جان دی ہے پھر یوں میرے سامنے بھیگی بلی بنے کیوں کھڑے ہو وہ گردن اٹھا کر بولا تھانے دار صاحب آپ کے تھانے کے دو بندے مجھے ڈیرے پر سے پکڑ کر لے آئیں میں نے تو کچھ نہیں کیا اس لئے خبر آیا وہ میں بلکل بے گناہ ہوں جناب آپ چاہے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں تھانہ ہو یا کچہری قسمیں کھانے اور آنسو پینے سے بات نہیں بنتی رہی مو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بلکل سچ بتا رہا ہوں میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا بلکہ میں تو اس عورت کو جانتا تک نہیں پہچانتا تک نہیں یہ کوئی حاص یا اہم اطلاع نہیں ہے رحموں میں نے مدستور صحت انداز میں کہا یہاں کا کوئی بھی شخص مقتول عورت کو شناخت نہیں کر سکا وہ سب کھلی اجنبی تھی جب مجھے پتا چلا کہ ادھر خادی موسین کے کھیتوں میں کسی عورت کی گردن کٹی لاش ملی تو وہ پوراں وہاں پہنچ گیا تھا وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا لیکن اس وقت تک آپ موقع کی کربائی مکمل کر کے واپس جا چکے تھے وہاں پر موجود لوگوں نے مجھے بتایا کہ مسکورہ عورت کی لاش کو سرکاری اسپتال بھیجوا دیا گیا پھر جناب میں واپس ٹیرے پر آ گیا تھا اس کے بعد قاوم میں کیا ہوتا رہا مجھے کوئی خبر نہیں آپ کے بندے مجھے اس عورت کے قتل کے الزام میں پکڑ کر تھانے لے آئے ہیں مجھ پر رحم کرے سرکار قتل کی فاردہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے اس کے بیان کو چیک کرنے کی غرصے کا اگر تمہارا رحم اگر تمہارا نام رحم دین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں کھلی چھوٹ دے دوں گا میں رحم صرف ان لوگوں پر کرتا ہوں جو بے قصور اور معصوم ہوتے ہیں یا پھر ان لوگوں پر جو قانون کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتے ہیں سرکار اس بات کا تو آپ پکا یقین کرنے کہ میں بے گناہ ہوں وہ کہہ رہی سنجدگی سے بولا جہا تک قانون سے تعاون کرنے کا سوال ہے تو میں حاضر ہوں آپ مجھ حکم دے کرنا کیا ہے اس دوران میں حوال دار رجب علی دو تین بار بڑی معنی خیز اور سوالین نظر سے مجھے دیکھ چکا تھا اس کی ایسی نظر کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک صاحب اگر اجازت ہو تو دو چار ہاتھ رکھوں اس سرما کی کردن پر اس بات پر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں نے حوال دار رحموں کے پہلوں میں اسی لئے کھڑا کیا تھا کہ بوقت ضرورت وہ اس کی غلط بیانی پر ایک زور دار چھانپڑا رسید کر سکے لیکن میرے خیال میں ابھی ایسا موقع پیدا نہیں ہوا تھا اس لئے میں نے رجب علی کو زہمت نہیں دی تھی میں ملزموں سے خمحا کی مار پیٹو تشدد کا قائل نہیں ہوں لیکن اگر سیدھی مگلی سے گھی نہ نکل پاراؤ تو پھر میں مگلی کو ٹیرہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کرتا میں نے رحموں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تم آج کترے بجے جائے وقوا پر پہنچے تھے اس وقت لگ بگ گیارہ بجے ہوں گے جی اس نے کوئی سوچتے ہوئے جواب دیا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کوئی دس بجے وقوا کی کاربائی مکمل کر لی تھی اور دینو کمہار کے انٹرویو کے بعد کموں بیش ساڑھے دس بجے تک میں واپس تھانے آ گیا تھا اس حوالے سے رحموں کا بیان درست تھا تاہم اس معاملے میں ابھی بہت سے پہلو میرے لیے اتنان بخش نہیں تھے چنانچہ میں نے رحموں کی قصائی جاری رکھی سورج گنے کے فوراں بعد یعنی لگ فگر صبح سات بجے پورے فیروز آباد کو اس بات کی حبر ہو چکی تھی کہ حادب حسین کے کتوں میں کسی نامعلوم مورد کی گردن کٹی لاش ملی ہے میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا جائے بکوا تمہارے ڈیرے سے تقریبا دو سو گز کے فاصلے پر ہے پھر تم چار کھنٹے دیر سے وہاں کیوں پہنچے تھے جناب جب مجھے پتا چلتا تب ہی تو جانا تھا نا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس واقعے کی اطلاق 11 بجے کے آس پاس تم تک پہنچی تھی میں نے تنزیہ لہجے میں صرف سار کیا ہاں جی یہی بات ہے اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو صبح سے تمہاری نظروں کے سامنے ادھر کھیتوں میں جو لوگ جمع ہو رہے تھے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیئے تھے میں نے تیز نظر سے اسے گھرا تم یہی سمجھے ہوگے کہ وہاں کبڑی کا کوئی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے نا جناب میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ منت ریز انداز میں بولا ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھالو رحمو میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے بڑی سفاقی سے کہا مجھے کوئی چکر دینے یا کوئی دلچسپ کہانی سنانے کی کوشش نہیں کرنا میرا حوالدہ بڑی تیر سے اپنے ہاتھ پوں کو حرکت دینے کے لئے بے چین کڑا اگر مجھے تمہاری باتوں میں اسے غلط بیانی کی بو آئی تو میں اسے اشارہ کرنے میں ذراسی بھی ہچکچا ہٹ کا مظاہرہ نہیں کروں گا پھر تمہاری ہٹی پسلی کا جو بھی حشر ہو فریاد نہیں کرنا کیونکہ رجب علی گریہ آزاری کرنے والوں کی اور زیادہ ٹھکائی کرتا ہے میری خطرناک اور دھمکی امیز باتیں سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا چلدی سے بولا تھانیدار صاحب آپ کو میری بات کا چاہے یقین آئے یا نہ آئے مگر میں پھر بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے ایک لفظ کبھی چھوٹ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے بتاؤ سچ کیا ہے میں نے معتدل انداز میں کہا تمہیں اتنی تاخیر سے جائے واردات کی طرف چانے کا خیال کیوں آیا تھا تھانیدار جی وہ سنجیدہ لہجے میں بتانے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے آج صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا رات کو تم بہت دیر سے سوئے ہوگے نا میں نے اس کی بات پر کمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا اس لیے صبح اپنے وقت پر اٹھنے ہی سکے ہیں نا آپ ہاں ہاں میری ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جناب وہ اعتجاجی انداز پہ بولا میں رات کو اپنے مقصود وقت پر سو گیا تھا پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ صبح وقت پر اٹھنے ہی سکا یہ بات خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملکسہ میں چھوٹی بڑی ہر بات اس کی سمجھ میں ٹھوک دوں گا رجب علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ اس ٹچ کرے کو آج کی رات میری حوالے کر دے ہاں رجب علی آپ تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں میں نے مانی خیز انداز میں کہا لگتا ہے یہ تمہاری کیس ہے شرافت کی زبان ٹھیک طرح سے اس کی سمجھ میں بیٹھ نہیں رہی رحم و اعتجاجی لہجے میں بولا جناب آپ کس بنا پر مجھے اس عورت کے قتل کے الزام میں خزیٹ رہے ہیں آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ ثبوت میں نے اس کی بات کار دی ثبوت چاہیے تمہیں آخر مجھے کچھ پتا تو چلے نا کہ وہ الجن زدہ لہجے میں بولا پتا چل جائے گا ابھی پتا چل جائے گا میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اس عورت کے قتل کا شک تم پر کرنے کے لیے میرے پاس بڑا ٹھوس ثبوت ہے لو تم بھی سن لو پھر نہائی تھی متاثر الفاظ میں میں نے رہن دین عرف رحموں کو خوجی بابا لرکہ کی تحقیق سے اگاہ کر دیا میری باس سن کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں وہ کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا جناب ٹیرے پر ایک مشکی گھوڑا تو ہے لیکن نہ میں نے رات میں اس پر سواری نہیں کی اور نہ ہی اور کسی کو استعمال کے لیے دیا وہ رات سے ادھر ٹیرے پر ہی بندہ ہو گیا آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں میں اس مشکی گھوڑے کو دیکھنے ٹیرے پر ضرور جاؤں گا لیکن اس دوران میں تم حوالدار کی مہمانداری کا لطف اٹھاؤ گے میں نے مانکہ اس انداز میں کہا پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کر دیا رجب علی اس ڈشکرے کو لے جاؤ اپنے ساتھ رحمو منہ سماجت کرنے لگا لیکن رجب علی نے اسے کولر سے پکڑ کر ایک چھڑکا دیا اور ہخار لہجے میں گھرایا لاش تو تو اچھی خاصی ہے دیکھتا ہوں اس میں سے کتنے من گھی نکلتا ہے میں نے کہا گھی کے ساتھ ہی کوشت کبھی اندازہ لگایا رجب علی آپ فکر ہی نہ کرے ملک صاحب وہ رحمو کو سر سے پاؤنکتا کا تنقیدی نظر سے گھورتے ہوئے بولا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایسی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا ہنر مجھے خوب آتا ہے بس تو پھر یہ صحت مند لاش آج کی رات کے لیے تمہارے سپرد ہے میں نے حتمی لہجے میں کہا میں نے محسوس کیا کہ اس کی زبان کا کوئی حدود بڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے میرے سوالات کے جواب دینے میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ صبح تک تمہارا ہنر کیا کامالات دکھاتا ہے میری بات تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے بڑی چنگی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب اس نے جواب دیا آپ نے اسے میرے حوالے کری دیا ہے تو پھر مطمئن ہو کر سوچے میں ٹرنک روم میں بٹھا کر اس کی ایسی خادرداری کروں گا کہ ایک زبان ہی کیا جزم کے ہر ہر احزاز سے بے وزت غدود اپنی جگہ چھوڑ دے گا اتنی زیادہ سرجری کی بھی ضرورت نہیں ہے رجب علی میں نے ٹیرابل احجے میں کہا مجھے صرف اس کی زبان سے مطلب ہے سچ اگلے ملی زبان سے تو پھر ٹھیک ہے ملکسہ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا آپ نے تو میرا کام ہی آسان اور محتصر کر دی ہے میں اس کی زبان کے غدود کا ایسا آپریشن کروں گا کہ صبح تک یہ کسی سبیل کے مانت جاری اور ساری ہو جائے گی اس کے بعد رجب علی رحموں کو دھکیلتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا رجب علی نے جن تب تیشی آزائم کا اظہار کیا تھا میں سردست ان کے حق میں نہیں تھا تاہم اس نویت کی راوے والی باتیں جرائیں پیش آفرات کا پتہ پانی کرنے کے لئے بڑی محصر ثابت ہوتی ہیں اور ان ڈائلاغ سے میرا اصل مقصد بھی یہی تھا پانچ منٹ کے بعد میں نے رجب علی کا اپنے پاس پولایا اور کچھ اس قسم کی ہدایت کی رحموں پر ابھی ہاتھ ذرا حلقہ ہی رکھنا ڈرا دم کا کر کام چلانے کی کوشش کرو تم فیلحال نفسیاتی حرب آسماؤں اگر وہ قتل کی اس واردات میں ملویس ہے تو اس کی زبان سے ضرور ایسی کوئی بات فسل جائے گی کہ ہم کامیابی سے آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے ابھی پلحال اس نے میری کہی ہوئی بات میں سے دو الفاظ جن کا زرے لب دہرائے پھر تذیق طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا ملک صاحب اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ رحموں کے حوالے سے کسی دوسرے زاویے پر بھی سوچ رہیں تمہارا اندازہ واقعی غلط نہیں ہے رجب علی میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا رحموں کے حوالے سے مجھے ابھی ایک اہم ریپورٹ موصل ہونے کا انتظار ہے آج کی رات تم رحموں کے ساتھ تھوڑی سی نیٹ پریکٹس کر لو اصل میچ کل شروع کرنا جو آپ کو حکم ملک صاحب اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے رخصت ہو گیا اگلی لمحے اے ایسا ہی مطلوب حسین میرے پاس حاضر ہو گیا اس کے چہرے پر اب خاصی رانائی اور توانائی نظر آ رہی تھی اس نے خوب سیر ہو کر پیٹ پوجا کی تھی میں نے اس کے بیٹھ جانے پر پوچھا مطلوب حسین دن کے کھانے کی قصر نکل گئی یا میں کسی کونسٹیبر کو دوبارہ علی مدد ہوتل کی طرف روانہ کروں نہیں جناب اس کی بلکل ضرورت نہیں وہ نفی میں کردن ہلاتے ہوئے بولا میں نے ایسا ڈٹ کر کھایا کہ کل کے ناشتے کا بھی کام ہو گیا کبھی لذیذ اور مزیدار کھانا تھا جناب مجھے تمہاری نیت یا کوشش پر کوئی شک نہیں ہے مطلوب حسین لیکن میں انسانی جبلت اور ہمارے گندم کی حقیقت سے بھی بہخوبی واقف ہوں لہٰذا میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں رسک آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب تمہیں ابھی اور اسی وقت تو میرے ساتھ ایک مہم پر روانہ ہونا مطلوب حسین اس کے بعد واپس آ کر آرام سے نیند پوری کرتے رہنا لیکن گھر جا کر نہیں تم یہی تھانے میں سو گے وہ سب تو ٹھیک ہے ملک صاحب لیکن اب کس مہم پر مجھے لے جانا چاہتے ہیں میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار تو ہونا جی میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں بس تو بھی ٹھیک ہے میں نے مطمئن انداز میں کہا پھر اسے مہم کی تفصیلات سے اگاہ کرنے لگا رات کے لگ بگ نو بجے ہم تینوں چودری الہی بکش کے ڈیرے پر پہنچ گئے ہم تینوں سے میری مراد میں اے ایس آئی مطلوب حسین اور کوجی بابا اللہ رکھا اللہ رکھا فیروز آباد ہی کا رہنے والا تھا اور اسے ہم نے وہ اس کے گھر سے اپنے ساتھ دیا تھا اس کی حمد اور ولولے کا اندازہ آپ اس پاس سے لگائیں کہ آج کا پورا دن وہ کورا اٹھانے کے کام میں تقرد چھول ہو چکا تھا اور رات میں جب میں نے اسے اپنے ساتھ دیرے کی طرف لے جانے کی بات کی تو وہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈی ٹار فضاء میں کھوت پڑا تھا اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ اسے سوتے میں سے جگایا گیا تھا اگر کوئی اور وقت یا کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اللہ رکھا کو سردیوں کے اس یق وستہ رات میں کبھی زحمت نہ دیتا لیکن میں اس کام کے لئے اس ہوا کا انتظار نہیں کر سکتا تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ کام اللہ رکھا کے سوار کوئی کر نہیں سکتا تھا ملک صاحب جب میں یہاں سے رحموں کو گرفتار کر کے لے گیا تھا تو میں نے ڈیرے کا گیٹ بند کر کے اس پر تالہ ڈال دیا تھا مطلوب حسین نے بتایا اس تالے کی چابیس وقت میرے جیب میں ہے شاہ باش میں نے سرہنے والے انداز میں کہا یہ تو تم نے بہت نئے کام کیا تھا اب اپنے مبارک ہاتھوں سے گیٹ کا تالہ تم ہی کھولو گے مطلوب حسین آکے بڑا تو میں نے ٹوچ روشن کر کے اس کی مدد کی روشنی کے دائرے میں گیٹ کا تالہ بڑا واضح دکھائی دینے لگا اگلے لمحے اے احسائی نے چابی گھما کر تالہ کھول دیا ہم سب ڈیرے کے اندر تاخل ہو گئے میری ہدایت پر اے احسائی نے ڈیرے کے گیٹ کو دوبارہ بند کر دیا مجھے امید نہیں تھے کہ کسی نے ہمیں اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہوگا موسم سردیوں کا ہو تو پنجاب کے گاؤں تے ہاتھ میں رات نو بجے کا مطلب ہے آدھی رات اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں آئی سے لگ بگ پچاس سال پہلے کے پنجاب کا ذکر کر رہا ہوں اس زمانے میں کوئی سہولت یا نہیں تھی گاؤں کا مطلب صرف گاؤں تھا ایک موڈل گاؤں چودری الہی بخش کا ڈیرہ کم و بیش آدھے کنال رقبے پر پہلا ہوا تھا جس کے مگر بھی حصے میں پہلو با پہلو تین کمرے بنے دکھائی تھی پاکی کی ساری جگہ ایک کشادہ سہن کا نقشہ پیش کرتی تھی وہ سہن کی جنوبی دیوار کے ساتھ چار بھینسے اور ایک گھوڑا بندہ واتان دے رہا ہونے کے باعث میں ان جانوروں کا رنگ تو نہ دیکھ سکا البت اب آدھا مجھے پتا چلا کہ ان میں سے دو بھینسے کالی اور دو بھوری تھی جبکہ وہ گھوڑا مشکی رنگ کا تھا میں اللہ رکھا کو لے کر سب سے پہلے مسکورہ گھوڑے کی جانے بڑھ گیا تھانے سے نکلتے وقت میں نے اور اے ایس آئی نے ایک ایک ٹارچ اپنے ساتھ رکھ لی تھی تاکہ رات کی تاریکی سے بخیر و خوبی نپٹا جا سکے علاوازی میرا سروس ریوالور بھی بیلٹ کے ساتھ منصر ایک ہولسٹر میں موجود تھا اگرچہ اس بات کا کوئی امکان تو نہیں تاکہ ہمیں کسی امرجنسی کا سامنا ہو لیکن پھر بھی اس حقیقہ سے انکار ممکنے کی مسئبت کبھی دستک دے کر نہیں آتی لہٰذا کسی بھی مشن میں انسان کو ہر پہلوں سے چوکس اور ہوشیہ رہنا چاہیے مشکی گھوڑے کی جانے بڑھتے ہوئے میں نے اللہ رکھا سے کہا چاچہ آپ کو تین والے گھوڑے کا کورا تو یاد ہوگا کوئی ایسا ویسا یاد ملک صاحب یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے حافظے میں ایسے نقشہ جیسے کرنسی سکے پر اس کی مالیت کنندہ ہوتی ہے پھر تو مزا آ جائے گا میں نے پر مسارت لہجے میں کہا اور مشکی گھوڑے کی جانے بھی شارع کرتے ہوئے زافہ کیا چاچہ مجھے یقین ہے یہی گھوڑا اس واردات میں استعمال ہوا ہے آپ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں تحقیق کر کے میرے خیال کی تصدیق یہاں تردید کرو میں اسی مقصد سے تو میں اتنی ٹھنڈ میں گرم دستر سے نکال کر لائیا میں لا رکھا کو اس کے کھر سے لے تو آیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم کس جگہ اور کیا کرنے جا رہے ہیں وہ گھوڑے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا کوشش کرتا ہوں ملک صاحب دیکھتا ہوں حالات و قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں میں نے اور اے ایس آئی نے اپنے اپنی ٹارچ روشن کر کے لا رکھا کے کام کو آسان بنانے کی کوشش کی اس نے بڑی مہارت سے دیکھتے ہوئے بولا ملک صاحب اس گھوڑے کو ذرا زمین پر چلا کر دکھائیں سوار سمیت میں نے اے ایس آئی کو اشارہ کیا اس نے کھونٹے پر سے گھوڑے کی رسی کھول لی پھر میری ہدایت کے مطابق وہ اس پر سوار ہو کر دیرے کے سین میں متاثر سی بڑھ سواری کا مظاہرہ کرنے لگا اللہ رکھا نے مطلوب حسین والی ٹارچ اپنے ہاتھ میں لے لی اور گھوڑے کے ہر قدم کی جانچ پر تال شروع کر دی گھوڑا پر مشکل آٹھ قدم چلا ہوگا کہ اللہ رکھا نے یہ اعلان فرمایا ملک صاحب یہ بلکل وہی گھوڑا ہے جس وہ دو سوار اس ڈہرے کی جانب سے وہاں کیتوں میں پہنچے تھے وہ گہری سنجیدگی سے بولا اور پھر واپسی میں یہ گھوڑا ایک سوار کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر اسی ڈہرے کی طرف آیا تھا گھوڑے کا کرا دے کر مجھے نوے فیصد یقین ہو گیا تھا اور اس کی چال اور اس کی چال کے نتیجے میں بننے والے کورے نے مجھے سو فیصد یہ یقین دلا دیا کہ یہ وہی گھوڑا ہے جس کی آپ کو تلاش دیم لکسا ہم نے اس ڈہرے پر رہنے والے چودری الہی بخش کے ملازمی خاص رحم دین اور افرحموں کو گرفتار کر لیے میں نے اللہ رکھا کو بتایا تانے میں اسے پوچھ کچھ کی جاری ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ کیس حال ہو جائے گا اگر یہ رحموں اس کیس میں ملوث ہے تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ اس نے نامعلوم عورت کی لاش کو گھوڑے پر لات کر حادم زیر کے کیتوں میں پہنچایا تھا اور لاش کو وہیں پھینک کر واپس ڈہرے پر آ گیا تھا اللہ رکھا نے سوچ میں ڈوبے وے لہج میں اظہار خیال کیا لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ نامعلوم عورت کو قتل بھی اسی نے کیا ہوگا یہ بھی معلوم کر لیں گے میں نے بڑے اعتماد سے کہا اگر اس عورت کی لاش کو اس ڈیرے سے اٹھا کر کیتوں میں پہنچایا گیا تو پھر اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ اسے اسی ڈیرے پر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہوگا پھر میں نے ڈیرے کی مغربی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے تین کمروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اے ایسائی سے کہا مطلوب حسین ہم ان کمروں کی تلاشی لیں گے مرحی یقین ہے اس عورت کے قتل کے شواہد اسی ڈیرے پر سے ملیں گے اس عورت کے قتل کے شواہد اسی ڈیرے میں سے ملیں گے اور اس کا کیا کروں ملکسہ مطلوب حسین نے کھوڑے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر آپ کہیں تو میں اسے دوبارہ کونٹے پر باند دیتا یا نہیں میں نے پرخیال لہجے میں کہا وہ علچنزدہ انداز میں بولا پھر کام ملکسہ ادھر کسی کمرے میں میں نے کہہ رہی سنجیدگی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی چاروں پھینسیں بھی کمرے کے اندر ہی بدیں گی بہر بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے یہ بے زبان چانور ہیں تو کیا ہوا موسم کی شدت تو ہر زیروح پر اثر انداز ہوتی ہے نا ممکن ہے ریمو انہیں آج کل کمرے کے اندر ہی باندتا ہو مطلوب حسین نے کہا اتنی عقل و تجربہ تو اس کا بھی ہوگا میں نے گرفتاری کے وقت اسے کچھ کرنے یا سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا تو پھر تم فیلحال گھوڑے کو ادھر کھونٹے پر ہی باندھو میں نے کوری حیال کے تحت کہا پہلے ہم ان کمروں کا اندرونی جائزہ لے لیں پھر ان چانوروں کے قیام کا بھی بندبس کرتے ہیں میرے لئے کیا حکم ملک صاحب خوجی اللہ رکھا نے پوچھا اگر آپ کو یقین ہے کہ جس گھوڑے کا قرآ ادھر خادم حسین کے کھیتوں سے اس ڈیرے تک پہلا ہوا ہے وہ یہی مشکی گھوڑا تو پھر آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اگر دن کی روشنی میں آپ اس گھوڑے کے قریقے مزید چانویٹ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر صبح میرے پاس تھانے آ جائیں سو باتوں کی ایک بات وہ بڑے مضبوط لہجہ میں بولا کل ملا کر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ قدرت اور حالات نے اپنا فیصلہ سنا دیا مجھے اس گھوڑے کے سلسلے میں مزید کسی جانچ پرطال کی ضرورت نہیں تو پھر آپ فاری کا چاچا میں نے حتمی لہجے میں کہا آگے کے معاملات میں سنبھال لوں گا آپ اس کیس کے اعتدام پر اپنا انعام وصول کرنے میرے پاس تھانے ضرور آنا مقبر و خوجی اور قانون سے اسی نویت کا تعاون کرنے والے دیگر افراد کی محنت کے سلسلے کو ہم انعام کہتے تھے اور عموماً ہمیں یہ انعام اپنی جیبِ حاس ہی سے ادا کرنا پڑتا تھا تو پھر میں چلتا ہوں جناب اللہ رکھا نے الویدائی انداز میں کہا ٹھیکا چاچا میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا یہ معاملہ ابھی راضی میں رہنا چاہیے آپ بالکل بے فکر رہے ہیں ملک صاحب اس نے مجھے یقین دھیانی کرائی اور میں اس کی طرف سے واقعی بے فکر ہو گیا اللہ رکھا کے جانے کے بعد میں اے ایس آئی کی معاملت سے ٹیرے کے تین کمروں کی تلاشی میں مصرف ہو گیا ان تینوں میں سے ایک کنڈی لگی ہوئی تھی باقی دو کے دروازے کھلے دکھائی دیتے تھے ہم نے سب سے پہلے کنڈی والے کمرے کا رکھ کیا میں نے اے ایس آئی سے پوچھا جب تم رحموں کو گرفتار کرنے آئے تھے تو تم نے ان کمروں میں چھانک کر دیکھا تھا نہیں جناب مطلوب حسین نے نفی میں گردن ہلائی اس وقت میری ساری توجہ رحموں کی گرفتاری پر مرکوز تھی اور کسی چیز پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا کنڈی گرا کر ہم مذکورہ کمرے میں داخل ہو گئے اور ٹوچ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگے وہ کمرہ ایک متصر سے بیٹروم کا نقشہ پیش کر رہا تھا ٹوچ کی روشنی میں اگر چاہ کمرے کی جزیات تاکت اور رسائی ممکن نہیں تھی تاہم مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دکت کا سامنا نہیں ہوا کہ اس بیٹروم کی سیٹنگ کم زکم رحموں کی اوقات سے لگانی کاتی تھی وہاں کی ہر شہ سے صفائی صلیقہ اور عمارت مجھے لگتا ہے یہ کمرہ چودری الہی بخش نے اپنے آرام کے لئے سیٹ کر رکھا ہے یہ ایسا ہی نے میرے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا میرا بھی یہی اندازہ مطلوب ہوسیں میں نے سنجیدگی سے کہا چودری اور وہ دیرے اپنے دیروں وغیرہ پر ایک آت کمرہ اپنے لئے سیٹ کر کے رکھا کرتے ہیں جہاں وہ اکثر یا کبھی کبھار فرصت کے لمحات کو زانے چلے جاتے ہیں میں نے ابیچین خیالات کا ذکر کیا وہ کوئی فارمولہ نہیں اور یہ بھی تیہ ہے کہ بیشتر صاحب اختیار افراد ان مصروفیات سے بچے ہوئے نہیں اقل مند کارین کے لئے اشارہ ہی کافی ہے وہ سجے سجائے پیٹ روم میں جب ہمیں اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی تو ہم اس کے برابر والے کمرے میں خوش گئے اور اندر خوشتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کمرہ رحموں کے استعمال میں رہتا ہوگا مسکورہ کمرے کے وسط میں ایک چار پائی نظر آ رہی تھی جس پر دلائی اور ازائی والا ایک گرم بستر بھی بچھا ہوا تھا کمرے کے ایک دیوار پر بنی دو چھتی بار کھانے پینے کے چند برتن بھی رکھے دکھائی دئیے ہم نے ٹوچ کی روشنی ادھر ادھر گھوما کر کمرے کا معاینہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی مشکوک شہ ہماری گرفت میں نہ سکی ایسائی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دن کی روشنی میں دیری کی خانہ تلاشی کا کام کریں تو ہمیں رحموں کے جرم کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل جائے گا تمہارا مشورہ اپنی جگہ بلکل درستہ ہے مطلوب اسے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم دن میں بھی اس دیری کا سروے کرنے آ جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکی گھوڑے کے قرے کی شکل میں ہمیں جو ٹھوز ثبوت حاصل ہو گیا اس کی مدد سے نامعلوم عورت کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا مشکل ثابت نہیں ہوگا اب تھانے جا کر میں رحموں سے جو سوال و جواب کروں گا تو وہ مجھے چکر نہیں دے سکے گا مشکی گھوڑا اور اس کا قرار رحموں کی زبان کے تمام بند کھول دے گا اے ایسائی نے مانے خاص انداز میں کردن ہلائی اور ہم دوسرے کمرے سے نکل کر تیسرے کمرے میں داخل ہو گئے یہ کمرہ دوسرے دونوں کی بنسبت سائز میں زیادہ بڑا تھا اور ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ اسے سٹور روم کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا ایک دیوار کے ساتھ مختلف زرعی آلات رکھے نظر آرہے تھے کمرے کے کونے میں چانوروں کے چارے کا ڈھیر بھی دکھائی دیا اور اسی کمرے کے فرش پر چند کھونٹے بھی ٹھونکے ہوئے تھے یقیناً رحموں موسم سرما میں بینسوں اور گھوڑے کو سردی کی شدہ سے بچانے کے لیے اسی کمرے میں بانتا ہوگا اس کمرے کے مختلف حصوں اور کونے خدروں کی تلاشی بھی بے سود ہی ثابت ہوئی نامعلوم مورد کے قتل کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کے شواہد تک رسائی حاصل نہ ہو سکی میں نے کمرے سے باراتے ہوئے اے ایس آئی سے کہا مطلوب حسین ہمیں اب ان بے زبان جانوروں کو کمرے کے اندر بانت دینا چاہئے اے ایس آئی نے میرے خیال کی تائید کی اور ہم دونوں نے مل کر تھوڑی سی کوشش کے بعد چاروں بینسو اور مشکی گھوڑے کو کمرے کے اندر پہنچا دیا اے ایس آئی نے اس کام سے فارق ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا ملک صاحب اب ہمیں واپس چلنا چاہیے نا بلکل ہم واپس چاہ رہے ہیں تھانے میں نے ڈیرے کے گیٹ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تم دوبارہ گیٹ کا تعلہ بند کر دو ٹھیک ہے ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا چو آپ کا حکم ہم جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچے گیٹ کے باہر مجھے کسی گڑبر کا احساس ہوا مجھے یوں لگا جیسے کوئی تیزی سے گزرا ہو میں نے سوالی انتاثمیں مطلوب حسین کی طرف دیکھا وہ میرے احساس کی تائید میں بولا اس کی آواز اور گوشی آنا تھی ملک صاحب باہر کوئی ہے میں نے فوراں اپنے سروس ریوالور کو ہاتھ میں کر لیا اور دوسرے ہاتھ میں ٹوچ تھامے گیٹ کی جانب لپکا گیٹ سے باہر آ کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دڑائی اور ٹوچ کی روشنی پہنک کر بھی دیکھنے کی کوشش کی لیکن دور دور تک مجھے کسی انسان کے اثار دکھائی نہ دی مزید تصدیق کے لیے میں نے اس نامعلوم شخص کو پکارا بھی اے کونو تم سامنے آو جب میری پکار پر کوئی ردعمل نہیں ابرا تو میں نے للکانے والے انداز میں ایک اور کوشش کی تم جو کوئی بھی ہو فوراں سامنے آ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا اس مرتبہ بھی میری آواز صدابہ سہرا ہی ثابت ہوئی میری نگاہ کے سامنے گوباندیرے میں یہاں سے وہاں تک سرسبز اور شاداب کیت پہلے ہوئے تھے اور ان کیتوں میں فصل کڑی تھی جب میری دوسری پکار پر بھی ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو مطلوب حسین نے کہا ملک صاحب وہ کوئی شبہ دار جانور بھی تو ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے میں نے سوچ میں ٹوبے والہجے میں کہا لیکن پاتا نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے وہ کوئی حیوان ناتک تھا جو پرے سرار انداز میں تاریکی کی آر لے کر ہماری سرگرمیوں کا جائزہ لے رہا تھا اے ایسا ہی نے بے یقینی سے مجھے دیکھا لیکن مو سے کچھ نہ بولا اس کے انداز نے مجھے چانکا دیا میں نے بوچا کیا بات ہے ہم مطلوب حسین وہ گیٹ پر تالہ ڈالنے کے بعد بولا کیا ہوا ملک صاحب تم نے مجھے ایسے شخص زدہ انداز میں کیوں دیکھا ملک صاحب آپ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا کیا مطلب ہے تمہارا میری حیرت علچن میں بدل گئی وہ اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں وہ سرسراتی آواز میں بولا تو پھر میں نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی دس بج رہے ہیں تو کیا ہوا پچھلی رات اسی وقت آپ نے اپنے کورٹر کے دروازے پر ایک پرسرار تستق سنی تھی وہ کہہ رہے اس سنجدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا اور ابھی آپ کو یقین ہے کہ کوئی چھپ کر ہماری سرگرمی کا جازہ لے رہا تھا ہم جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھے وہ یہاں سے بھاگ کیا ہے تو کیا تم نے ادھر کسی کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی میں نے دائیں بائیں کردن کھما کر اے ایس آئی سے سوال کیا تھا محسوس کی تھی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا لیکن میری سوچ میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ کسی انسان کی وجہ کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے جیسا کہ رات والی دستق کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ تیز ہواوں کا نتیجہ ہوگی لیکن آپ کو تو یقین ہے کہ رات کو بھی آپ کے کورٹر کے دروازے پر کسی انسان نہیں دستق دی تھی اور اب بھی وہ انسان ہی ہماری طاق میں تھا میرے دماغ میں ایسی پختہ سوچ کیوں ہے اس کا جواب میں فیلحال نہیں دے سکتا میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا دیکھتے ہیں حالات و قدرت کیا رنگ دیکھاتے ہیں میں نے اللہ رکھا کے تقیہ کلام کو غیر ارادی طور پر استعمال کیا تو اے ایس آئی نے چونکر مجھے دیکھا پھر زر اللہ مسکراتے بولا کل ملا کر محملہ یہ ہوا کہ اب ہمیں واپس تانے جانے مطلوب حسین سو باتوں کی ایک بات کہی تھی لہٰذا ہم چودری راہی بکش کے دیرے سے واپس آ گئے میں ایک معتبہ پھر رحمو سے سوال و جواب کر رہا تھا اسے اپنے کمرے میں بلانے سے پہلے میں نے حوالدار رجب علی سے اس کی ریپورٹ لے لی تھی حوالدار نے مجھے بتایا تھا کہ رحمو نے اس نامعلوم مورد کے قتل کا اقرار نہیں کیا وہ ایسے کسی واقعے سے اپنی نواقفیت کا اصحار کر رہا تھا ملک سا آپ نے سختی سے منع کر دیا تھا نا حوالدار نے ریپورٹ کے اعتطام پر کہا اس لئے میں نے ابھی تک زبانی پوچھ کچھ ہی کی ہے اور بندہ کسی طرح چھوڑی کے نیچے نہیں آ رہا ٹھیک ہے تم رحمو کو میرے پاس لے آؤ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا لگتا ہے اس کی گردن پر مجھے ہی چھوڑی پھینا پڑے گی پھر حوالدار رجب علی ایک منٹ سے بھی پہلے رحمو کو لے کر میرے پاس آ گیا تھا میں نے رجب علی کو واپس جانے کا اشارہ کیا جب وہ کمرے سے نکل گیا تو میں رحمو کی جانے متوجہ ہو گیا وہ گردن چکائے حسن نے ڈھال کڑا تھا رحمو میں نے کھمبیر انداز میں سے مخاطب کیا ابھی تک اگر تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی تو اسے پولیس کی کوئی کمزوری مت سمجھنا میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں سچ بولنے کا اب یہ تمہاری مرضی ہے کس موقع سے فائدہ اٹھاؤ یا پھر کڑی تفتیش سے گزرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تھاندار صاحب آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا وہ فریادی لہجے میں بولا جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا جناب ایک سچ تم نے مجھے بتایا ہے اور دوسرا سچ میری تفتیش کے نتیجے میں سامنے آیا ہے میں نے اس کی آنکوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور ان دونوں سچائیوں میں کوئی تال مل نظر نہیں آتا اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے رحمو وہ حیرت باری نظر سے مجھے دیکھتا رہا پھر میرے ہموش ہونے پر بولا تھاندار جی آپ نے کیا تفتیش کی ہے اس کا یہ سوال برمحل تھا کیونکہ میں نے جتنے جذباتی انداز میں آلو چھولے کی ریڑی والی بات کی تھی اس پر رحمو کا چونکچانے کلاس میں امر تھا میں نے اس کی آنکھوں کی حیرت اور کانوں کے کیڑے جھانے کی گرسے کہا سنو رحمو وہ جو مشکی گھوڑا تمہارے دیرے پر بندہ ہوئے وہی قتل کی اس واردات میں استعمال ہوا ہے اس دیرے پر سے کوئی اس نامعلوم عورت کی لاش کو مشکی گھوڑے کی پیٹ پر لات کر پچھلی رات حادم حسین کے کھیتوں میں پہنچا تھا اس نے لاش کو وہاں پھینکا اور پھر اسی گھوڑے پر سوار ہو کر واپس دیرے پر آ گیا اس حقیقت کو تم کیا دنیا کی کوئی طاقت چھٹلا نہیں سکتی بتاؤ آپ کیا کہتے ہو تم اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے متجب انداز میں مجھ سے پوچھا آپ مجھ کی گھوڑے کے حوالے سے یہ بات اتنے وصفق سے کیسے کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب میں نے اسے خوجی اللہ رکھا کی مہرانہ محنت کی تفصیل سے آگاہ کیا پھر سنسناتوے لہجے میں کہا میں ابھی تمہارے ڈیرے سے آ رہا ہوں ٹوچ کی روشنی میں جس حد تک ممکن تھا میں نے وہاں کی تلاشی لی صبح ایک مرتبہ پھر ادھر کا سروے کروں گا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم صبح سے پہلے ہی اپنے جرائم کا اقرار کر لو آپ کے جب میں تمہیں حوالدار کے حوالے کروں گا تو پھر تمہاری ہڈی پسلے کی کوئی زمانت نہیں ہوگی سرکار میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں اس کے لہجے سے بے بسی چھلکنے لگی میں اپنی بے گناہی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں لیکن آپ تو قسم کیا میری بات سننے کو تیار نہیں ہے میں کروں تو کیا کروں میں نے جتنی بک بک تمہاری سن لیا ہے نا رحمو میں نے جرحانہ انداز میں کہا میں ملزیموں کو اپنے سامنے اتنی زبان چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں اب تم صرف اور صرف میرے سوالات کے جواب دوگے میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا پھر پوچھا وہ دلکش اور خوبصورت عورت کون تھی اور تمہارے ہاتھ کیسے لگی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کیا کرنے کے بعد تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا عالی قتل تم نے کان چھپایا تم نے اس بدنصیب کو کس جگہ زبا کیا تھا ان خدا ناک اور سنگین سوالات کی بھرمار نے رحمو کی حالت خراب کر دی اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈ گئی اور ایک لمحے کے لئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ دھائی من کی وہ زندہ لاش دھوان دھار انداز میں رو پڑے گی مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونے لگے یہ تبدیلی میرے لئے حیرت انگیز تھی دار خوف اور سراسیمگی کی جگہ اعتماد سکون و اتمنان نے لے لی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی ختمی فیصلے پر پہنچ گیا تھا یہ فیصلہ میری تھیوری کی تائیت اور تصدیق بھی ہو سکتا تھا پھر جب وہ گویا ہوا تو اس کا دماغ کسی کتاب کی مانت کھل گیا تھانداز صاحب وہ بڑی توانہ آواز میں بولا میں نے منت سماجت کر کے رو کر گڑ گڑا کر اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر لی ہے لیکن آپ کسی بھی قیمت پر مجھے بے قصور سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس لئے میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے وہ خدا یہ جانتا ہے کہ میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا آپ اس نکردہ جرم میں مجھے پھانسی بھی لگوا دیں گے تو میں اوف تک نہیں کروں گا پھر میرا خدا حدی آپ سے پوچھ لے گا کہ اے ملک سبدر حیات کیا میں نے تمہیں اس لئے تھانے در بنایا تھا کہ تم بے گناہوں کو نکردہ جرم کی باداش میں کال کوٹری میں سڑھاتے رہو اور انہیں تختے پر لٹکاتے رہو رحموں نے نہایت سنجدگی کے ساتھ اتنی بڑی بات قیدی تھی کہ میں اندر سے ہل کر رہ گیا کسی قاتل اور زانی شخص سیاسی بردواری اور خدا سبردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی ان لمحات میں وہ مجھے بہت ہی معصوم اور بے گناہ نظر آیا اور پھر میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک چھماکہ ہوا اور بلکل مختلف انداز میں اسے پوچھ کچھ کرنے لگا تمہارے بے گناہ یا گناہگار ہونے کا فیصلہ تو صبح تک ہوئی جائے گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا فیلحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات میں کسی نے وہ مشکی گوڑا تم سے استعمال کرنے کے لئے لیا تھا نہیں جناب اس بات کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بڑی قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہ گوڑا صرف چودری صاحب کے استعمال میں رہتا جناب مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ گوڑا ابھی تک کلوے میں بندہ ہوا ہے اگر اسے ٹھنڈ لگی تو چودری صاحب میری کھال کچھ باڑا لیں گے آپ کے آدمی نے اتنی افراد تفریح میں مجھے گرفتار کر کے تھانے پہنچائے کہ میں جانوروں کی طرف دھیان ہی نہیں دے سکا ان جانوروں کے لئے تم خود کو فکر میں نہ ڈالو رہمو میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جہازہ لیتے ہوئے کہا میں نے چاروں گھینسوں اور مشکی گوڑے کو ایک کمرے کے اندر باندھی ہے وہ کمرہ جہاں چارے کا دھیر اور چند ذریعی الات رکھے ہوئے ہیں اللہ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب وہ ایک آسودہ سانسارش کرتے ہوئے بولا آپ نے تو میری بہت بڑی مشکل ٹال دی ہے جو شخص قتل کے الزام زیر تفتیش ہو اور اپنے معاملے کو خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہو گیا ہو وہ چودری کے قائز و غزب سے بچ جانے کے لئے دل کی جن کہرائیوں سے میرا شکریہ دا کر رہا تھا وہ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ رحمو ملشب نہیں ہو سکتا میں نے قدر نرمی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہا رحمو اللہ تمہارا ابھی بھلا کرے گا اگر تم میرے ساتھ تعاون کرتے رہو گے جی آپ حکم کریں میں تو ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہوں تو تمہیں پکا یقین ہے کہ وقوع کی رات کسی نے تم سے مشکی گھوڑا نہیں لیا تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے افسار کیا اور نہ ہی تم اس گھوڑے کو دیرے سے بار لے کر گئے تھے بلکل نہیں جناب وہ پورے تیاکنس سے بولا جب میں رات کو سونے کے لئے لیٹا تو میں نے چاروں گینسوں اور مشکی گھوڑے کو چارے والے کمرے کے اندر بان دیا تھا اور آج جب میں کافی دیر سے سو کر اٹھا تو وہ گھوڑا کمرے کے اندر اپنے کھونٹے پر جنگا توں بندہ ہوا تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری غیر معمولی کہہ رہی نیند کے دوران میں کوئی دیرے کے اندر داخل ہوا ہو میں نے ٹھٹولنے والے انداز میں پوچھا وہ مشکی گھوڑے کو گھنٹے آدھے گھنٹے کے لئے دیرے سے نکال لے گیا ہو اور پھر تمہاری بے خبری ہی میں اس نے گھوڑے کو لاکر واپس کمرے میں بان دیا ہو ایسا کبھی ہوا تو نہیں جناب وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں سسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے جو پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کل شام میں دیرے پر تمہارے علاوہ اور کون تھا میں تھا اور بدری تھا اس نے جواب دیا بدری کون میں نے چونک میں چونک اٹھا اس کا نام تو بدرودین ہے جی لیکن بچپن ہی سے وہ بدری مشہور ہے جیسے تم رحموں مشہور ہو جی ہاں یہ بدری تمہارے دیرے پر کیا لینے آیا تھا میں نے تیز لہجے میں پوچھا جناب وہ بھی میرے ساتھ دیرے پر ہوتا ہے وہ انکشاف اگیز لہجے میں بولا میری طرح وہ بھی چودری صاحب کا ملازم ہے پر کیا رحموں میں نے فوراں اس کی بات کار دی جناب بدری کی ڈیوٹی صبحوں سے شام تک ہوتی ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا جبکہ میں رات کو بھی دیرے پر ہی رہتا ہوں بدری کے ذمہ کس نویت کے کام ہے وہ زیادہ تر جانوروں کی دیکھ پال کرتا ہے جی رحموں نے بتایا خصوصاً چودری صاحب نے اسے گھوڑے کی دیکھ پال کے لیے رکھا ہوا ہے وقوہ کی رات جب بدری دیرے سے رخصت ہوا تو کیا گھوڑا دیرے پر ہی موجود تھا میں نے پہلے پوچھے ہوئے سوال کو دوسرے انداز میں میں نے پہلے پوچھے ہوئے سوال کو دوسرے انداز سے کہا اس نے سوات میں جواب دی اور بتانے لگا اس رات بدری میرے لیے رات کا کھانا لے کر آیا تھا اس کے جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور مزے سے سو گیا ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا اور پھر تم دوسری صبح یعنی آج صبح خلاف ممول بہت دیر تک سوتے رہے تھے ہیں نا جی بالکل ایسی ہوا تھا اس نے جواب دیا کہ آج صبح بدری ٹھیک وقت پر دیرے نہیں پہنچاتا میں نے جاننا چاہا اس کی ڈیوٹی تو صبح سے شام تک ہوتی ہے نا اگر وہ آج صبح وقت پر آ جاتا تو پھر میرے دیر تک سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جناب رحمو نے بڑا معقول جواب دیا وہ مجھے جگہ دیتا وہ کتنے بجے دیرے پر پہنچا تھا دوبہر کے بعد اس تاخیر کا اس نے کیا سبب بتایا تھا میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ رات کو دیرے سے جانے کے بعد اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی رحمو نے جواب دیا اور وہ پوری رات بخار میں فکتا رہا صبح وقت پر دیرے پر آنے کی ہمت نہیں ہوئی اس لئے دوپہر کو وہ گھر سے نکلا تھا اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے شام سے پہلے گھر بھیج دیا تھا پتہ نہیں اس بیچارے کا اب کیا حال ہوگا اس بیچارے کا حال تو میں تمہیں ادھر تھانے ہی میں ملاحظہ کروا دوں گا میں نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری گرفتاری پر ابھی تک حویلی کی طرف سے کوئی حل چل کیوں نظر نہیں آئی تم تو چودری الہی بخش کے بہت خاص ملازم ہو میں سمجھتا ہوں میری گرفتاری کی خبر ابھی حویلی تک پہنچی نہیں ہوگی وہ گہری سنجیدی کی سے بولا جب مجھے دیرے پر سے گرفتار کیا گیا تو رات کا اندھیرہ چار طرف پھیل چکا تھا اور اس سے بہت پہلے بدری وہاں سے جا چکا تھا اب صبح جب وہ دیرے پر پہنچے گا اور میں اسے وہاں نہیں ملوں گا تو میری تلاش ہوگی پھر کہیں جا کر پتا چلے گا کہ میں تو تھانے میں بند ہوں چلو میں مان لیتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری ابھی تک حویلی اور کاؤں والوں کی نظروں میں نہیں آئی میں نے بڑی رسانت سے کہا کیا اس نامعلوم عورت کی لاش کا قصہ بھی ابھی تک حویلی کے اندر نہیں پہنچا ہوگا اس واقعے کی خبر تو ضرور حویلی کے اندر پہنچی ہوگی جنا پھر ادھر سے کوئی رد مل دیکھنے میں کیوں نہیں آیا میں نے کہہ رہی سنجیدگی سے کہا یہ تو کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے چوہدری الہی بکش آخر اس گاؤں کے کرتا تھرتا ہے انہیں تھانے آ کر اس معاملے میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنا چاہیے تھی نا اب ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار سا وطائدی انداز میں بولا لیکن ہمارے چوہدری صاحب تو گاؤں میں ہیں ہی نہیں اور حویلی میں ان کے بعد عورتیں ہی عورتیں باقی بچتی ہیں اب وہ تو تھانے آنے سے رہیں اب وہ تو تھانے آنے سے رہیں چوہدری الہی بکش کہاں گئے ہیں میں نے سراری لہجہ میں پوچھا وہ لاہور گئے ہیں رحموں نے جواب دیا اس واقع سے ایک دن پہلے وہ لاہور روانہ ہو گئے تھے اس نے بتایا اور ان کی واپسی تین چار دن کے بعد ہو گئی تو اس کا مطلب ہے یہ گینونا کھیل چوہدری الہی بکش کے غیاب میں کھیلا گیا ہے رحموں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے جب اسے رجب علی کے حوالے رحموں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے اسے رجب علی کے حوالے کر دیا رحموں میری نگاہ میں بے گناہ ثابت ہو چکا تھا صبح اس کی بے گناہی کا کوئی نہ کوئی عملی ثبوت بھی مل جانا تھا اگلی صبح میری دعا قبول ہو گئی میں تھانے پہنچا تو وہاں اچھی حاسی رونک لگی ہوئی تھی یہ ایسا ہی مطلوب حسین کو بدری کی طرف جانے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ نصف شب کے بعد کانسٹیبل امین اینڈ کمپنی اسے پکڑ کر تھانے لے آئے تھے بدری دیوار پلان کر چودری کے ڈیرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ امین اور اس کے ساتھی کانسٹیبل نے اسے رنگے ہاتھوں قابو کر لیا تھا رنگے ہاتھوں ان معنوں میں کہ اس کے پاس کپڑے میں لپٹا ہوا ایک خنجر بھی برامت ہوا تھا جس کی دھار پر خون جمعا تھا یہ وہی خنجر تھا جس کی تلاش مجھے آلہ قتل کی حیثیت سے تھی اس نامعلوم عورت کو اسی خطرنا خنجر کی مدد سے موت کے کارڈ اتارا گیا تھا بدری مسکورہ خنجر کو ڈیرے میں کسی ایسی جگہ رکھنا چاہتا تھا جہاں پلیس کی نظر بہ آسانی رسائی حاصل کر سکے رحموں کو ہم نے گرفتار تو کر لیا تھا لیکن بدری کی خواہش تھی کہ رحموں کے بچاؤ کا کوئی امکان باقی نہ رہے اس کیس کے پوشیدہ گوشے بدری کی گرفتاری کے بعد نمائع ہو گئے تھے میں نے کسی پوچھ کر جس سے پہلے بدری کو پندرہ منٹ کے لیے حوالدار رجب علی کی مہربانی میں دے دیا رنگے ہاتھوں پلیس کی گرفت میں آنے کے بعد اس کی حمد ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی رہی سائی قصر رجب علی کے مہربان ہاتھوں نے پوری کر دی ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد وہ ہاں ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد وہ پاؤں پڑھ کر اور ہاتھ جوڑ کر اقبالی بیان دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا اس نے میرا روبرو خدا کو حاضر ناظر جان کر جن جرائم کا اعتراف کیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہیں مقتول نامالوم عورت کا نام شاہدہ تھا اور وہ ایک پیشاور عورت تھی بدری کسی دوسرے علاقے سے اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور شاہدہ کو بدری ہی نے دریا کے کنارے کھیتوں میں موت کے گاڑ اتارا تھا موت کے موں میں دکیلنے سے قبل اس نے شاہدہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی اور یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا جس کا شکار رحموں کو بنانا مقصود تھا اور اس مقصد میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا اس گینوں نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اسی نے رحموں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی تاکہ وہ بے سود سوتا رہے اور اسے ڈیرے سے گھوڑا نکالنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے مجھ کی گھوڑا ویسے ہی اس کے ساتھ ہلا ہوا تھا لہٰذا یہ کام اس نے رحموں کی بے ہوشی کے دوران میں بہ آسانی کر لیا تھا جن کے تو میں بدری نے شاہدہ کی شائرک کٹ کر اسے موت کی نیند سلایا تھا وہ ڈیرے سے زیادہ دور نہیں تھے اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے دوران ہی میں اس نے شاہدہ کی کنپٹی کو مسل کر اسے بسود کر دیا تھا لہٰذا جب اس کی کرتن پر خنجہ چلانے کی باری آئی تو وہ بیچاری اپنی زندگی بچانے کے لئے ذرا سی بھی مضاحمت نہ کر سکی جب کٹی ہوئی شائرک سے سارا خون نچڑ گیا تو وہ سے کسی زیبہ کیوئے جانور کے مانت غزیٹ کا ڈیرے کے قریب لے آیا تھا اس نے ڈیرے کے اندر سے مشکل گھوڑا نکالا اور اس کے بعد سب کچھ وہی کی آج اس کا اندازہ میں نے اور کوجی اللہ رکھا نے قائم کیا تھا بدری نے ایک سنگین گلتی یہ کی کہ آلہ قتل کو اسی جگہ بھول آیا تھا جہاں کھڑی فصل کے اندر اس نے شاہدہ کو انہ لیلا کیا تھا جبکہ پروگرام کے مطابق یہ خنجر اسے ڈیرے میں کئی رکھنا تھا تاکہ ہر سنت سے شاہدہ کے قتل کا شک رحموں پر چائے اور اس کے بچاؤں کا کوئی امکان باقی نہ رہے آلہ قتل کو ڈیرے پر چھپانے کے لئے اس نے ایک کوشش اس وقت کی تھی جب میں اور مطلوب حسین ڈیرے کی تلاشی کے بعد واپس جا رہے تھے لیکن ہماری موجودگی نے اسے رائے فرار اختیار کرنے پر مربور کر دیا تھا پھر دوسری کوشش میں وہ پکڑا گیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بدری نے ایسا کیوں کیا رحموں کے ساتھ اس کی ایسی کیا دشمنی تھی اور وہ شاہدہ کی جان کا بھی کیوں دشمن ہو گیا تھا اور وہ شاہدہ کی جان کا دشمن بھی کیوں ہو گیا تھا ان نہائیتی اہم سوالات کا بھی بدری نے جواب دیا وہ جواب پڑا انکشاف انگیز تھا چیہاں بدری نے یہ سب کچھ رحموں سے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر نہیں کیا تھا بلکہ اس کام کے لئے اسے چودری الہی بخش نے احکامات صادر کیے تھے اور ان معاملات کو اسے گائے راز میں رکھنے کی تلقین بھی کیی تھی لیکن ان نہائیتی اہم سوالات کا بھی بدری نے جواب دیا اور وہ جواب پڑا انکشاف انگیز تھا چیہاں بدری نے یہ سب کچھ رحموں سے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر نہیں کیا تھا بلکہ اس کام کے لیے اسے چودری الہی بخش نے احکامات سادر کیا تھے اور ان معاملات کو سگاہ راز میں رکھنے کی تلقین بھی کی تھی لیکن پولیس کے حرکت میں آ جانے سے کوئی راز راز نہیں رہا تھا بدری کے اعترافی بیان کے مطابق رحموں نے کچھ زیادہ ہی ہاتھ پاؤں پھیلا لیے تھے وہ چودری کی آیاشیوں میں برابر کا شریک تھا جس کے لیے دیرے کا بھائی کمرہ استعمال کیا جاتا تھا جو بیٹروم کی طرز پر سیٹ کیا گیا تھا چودری اپنے دستر خان کا بچا بچایا مال اسے بھی کھانے کو دے دیا کرتا تھا اس طرح دونوں کی گاڑی بڑی ہوش اسلوبی سے چل رہی تھی اسی دوران میں چودری الہی بخش پر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ رحموں بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی حویلی کی ایک عورت پر بھی ہاتھ ساپ کر رہا ہے وہ بڑی ازادی سے حویلی کے اندر آتا جاتا تھا لہٰذا اس کام کے لیے اسے کوئی مشکل نہ ہوئی تھی رحموں کی اس غصہ ہی نے چودری کے تن بدن میں آگ پھرتی ان تعلقات کی تصدیق ہو جانے پر چودری نے رحموں کو عبرتناک سزا دینے کا مصوبہ بنا لیا چودری اگر چاہتا تو خود اپنے ہاتھوں سے یا کسی بھی شخص سے کہہ کر رحموں کو ٹھکانے لگوا سکتا تھا لیکن اس موقع پر اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کیا شاہدہ نامی اس پیشہوار عورت سے بھی چودری کو بہت سی شکایات تھی اور وہ اسے بھی بدترین سزا دینے کا خواہ تھا لہٰذا اس نے شاہدہ اور رحموں کو نتی کر کے ایک پیکج سا بنا دیا تھا اس کیس کی تمام گتھییں پوسٹ مارڈم کی رپورٹ آنے سے پہلے کھل چکی تھی میں نے ایک لمحے کی دیر نہ کی اور بدری کے بعد چودری الہی بکش کو بھی لاہور سے گرفتار کر کے حوالات کی صلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا وہ اپنی ذات کو ہر شک و شبے سے بالاتر ثابت کرنے کے لیے وقوا سے ایک روز پہلی منظر سے غائب ہو گیا تھا لیکن بدری کی ہماکت اسے لے ڈوبی بدری نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ چودری الہی بکش کے حکم کا نتیجہ تھا قانون کی نظر میں وہ دونوں جیسے مجرم تھے لہٰذا میں نے ان کے خلاف بڑا مضبوط چالان بنا کر انہیں عدالت کے حوالے کر دیا بدری اور اس کا پردہ نشینہ کا عدالت سے لمبی سزا پا کر جیل کی سنگلہ دیواروں کے پیچھے چلے گئے اور رحم دین عرف رحموں نے ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر لی جس کے سبب وہ اس مسئبت میں گرفتار ہوا تھا یہ فیصلہ اس قدرت کی جانب سیاہ تھا جس کی عدالت عالیہ میں اس نے اپنا کیس دائر کیا تھا ناظرین امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی مزیدار لگی ہوگی میں وقتن فوقتن مرزا امجد بیک صاحب کی کہانییں بھی آپ کے لیے لاتی رہوں گی مرزا امجد بیک اور سفدر حیات ایک ہی سیکے کے دو پہلوں ہیں تو ان کی کہانییں کو بھی نازمی سے سنا کریں کہ وہ کس طریقے سے اپنی کلائنٹ کو موت کے چنگل سے نکال کر لے آتے تھے کیا آدمی کی اقل حیران ہوتی ہے مجھے جاز دیجئے ایسی کسی اور اچھی سیکہانی تک کے لیے اللہ حافظ